کرتا ہوں سچ میں مہاراست والوں کے لیے ہریانہ والوں کے لیے اسی سمیں پرمیشور پریئر کرتا ہوں پویتراتما پنجاب سے دیکھ رہا ہے جو رازہ سان سے ایم آچل سے آج ترے وچن کو سننے کے بعد پویتراتما ان کی بلیسنگ آج سورگ سے ریلیز ہونے پائے جو لوگ اس سمیں پرمیشور دیہار سے یو پی سے اتراکھنڈ سے ارنانچل پردیش سے پویتراتما جو لوگ وشاکہ پٹنم سے اسی سمیں میرے پتا جو لوگ بینگلور سے نیپال سے بن پاکستان سے کیا پویتراتما اسٹیلیا امریکہ نیو جلینڈ سے فرانس سے جرمنی سے اٹلی سے یوروپ کے ہر ایک کونے کے دیس کے لیے پراتھنا کرتا ہوں پرمیشور اسی سمیں پویتراتما بلیسنگ دے پراتھنا کرتا ہوں خاص کر پرمیشور اس سمیں میرے پتا پرمیشور آسام کے لیے پراتھنا کرتا ہوں ویس بنگول کے لیے اور اسی سمیں پرمیشور پونا کے لیے کیرلا کے لیے پراتھنا کرتا ہوں اسی سمیں پرمیشور ان سب کے جیونوں میں آسیز دے جو لوگ اس سمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں جن کے گھروں میں بڑی برکت آنے پائے جنہوں نے پویتر آتمہ جی اپنے ہاتھ اٹھائیں پرمیشر آج بشواس کرتا ہوں ان کے ہاتھوں پر پرمیشر کمانے والا مسہ بھی آئے شمسی کا نام میں سچ میں پویتر آتمہ جی میرے پتہ وہ انوائنٹنگ ان کے اوپر اترے جس سے یہ پناتھنا کرنے والے بنے پرمیشر وانوائنٹنگ ان کے اوپر اترے جو سچ میں یہ سوست رہیں پرمیشر شمسی کا نام میں اور جو تیرے کلام کو پویتر آتمہ سن رہے ہیں میرے پتہ پرمیشر تیس گناہ نہیں ساٹھ گناہ نہیں سو گناہ پویتر آتمہ جنہیں آشیش ملنے پائے جنہوں نے بچن کو سنا اور بیج بویا پرمیشن کے گھروں میں برکتیں سورگ سے ریلیز ہونے پائیں شمسی کا نام میں آمین آمین آج بہت سارے لوگ جو لوگ آشیش پانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں کہ پویتر آتمہ آپ سب کے جیون میں آج چھٹکاروں کو دے گا اور بلیسنگ کو دے گا آپ کے جیونوں میں بڑی آشیش کو کھولے گا لیکن ان لوگوں کو آج اپنی زندگیوں میں جیتنے کے لئے کام کرنا ہے میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ کو ہارنے کے لئے نہیں جیتنے کے لئے میں ایک چھوٹی سی گواہی دکھاتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے جیونوں میں کیسے گورنمنٹ جوب کیسے فوراں کی آشیش کیسے لوگوں نے چنگائی پائی ہم دیکھیں ایک گواہی سنیں گے آپ کے وشواس کے لئے دیکھو کیسے بھوشی وقتہ کو دیکھتے ہیں اس بہت میں سے دوسترات میں چیکھنے چلانے اور معافی مانگنے لگی کہ ہمیں جانے دے دیکھو کیسے لوگوں کو دیکھو کیسے لوگوں کو دیکھو کیسے میرے ناڑ آگیا دنیا چلے سمجھ جاؤ اور اسی سمیں نکل جاؤ فری ڈا نیم آف چیجس واو پوفر جی کے ہاتھ رکھتے ہی اس بہن میں سے نکلی دوسرے آتما ہے سارے شراب ختم ہو جائے اور چی سمیں چلانے والے گندی آتما نکلے فری اور اس کے گھر میں آسیشیں کھول دیتا ہوں شمسیح کے نام میں پریس کرتا ہوں شمسیح کے نام میں اور شراب پھوڑ دیتا ہوں اور اسی سمیں پرابو اس کو آج سے اس کے گھر میں آسیش ٹھہر جائے شمسیح کے نام میں بہن ساری دوسر آتمایں دور سے دیکھ کر یہ شمسیح کو پہچان لیا کرتی تھی جیسے دوسر آتمایں یہ شمسیح کو دیکھ لیا کرتی تھی ویسے ہی دوسر آتماوں نے پروفیٹ جی کے ساتھ یہ شمسیح کو دیکھا اور چیخنے اور چلانے لگی پروفیٹ جی نے کی ایک حیرام پر دینے والی بہوشیفانی پندرہ سال کے بانچ ارود کو ملی بچے کی آشیش وینوت وینود کون ہے وینود کون ہے وینود کون ہے وینود کون ہے اس کا حضبین ہے وینود بلا جو کے بلا جو کے بلا جو کے بلا جو واو دیس لیڈی وار شاک حران ہو گئی یہ بہن اپنے پاسٹ کو سن کر کہ آج میں پرانتھنا نہیں صرف ٹیچنگ دے رہا ہوں اگر آپ نے اس بات کو سمجھا کہ پرمیشور میں بھیج کھاؤں گی نہیں اب سے بویاں کروں گی اور اپنے سمیہ کا دشوانس پرانتھنا میں پرمیشور کو دیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور نے دیکھا اور سب سے بڑی گوڈ نیوز پر محلے میں ملنے والی ہے اس کو رسی کو یاد رکھنا اور بیج میں اماندار رہا پرانتھنا کرنے میں اماندار رہا کہہ رہا پرمیشور آشیز دے گا اور ایک دکان تو کھولے گا اور ایک دکان کے بارے لکھاؤں گا سنگیتہ کیا نام ہے آپ کے گھر میں سنگیتہ سنگیتہ پرمیشور اچھی سے میں پرانتھنا کرتا ہوں ان دونوں پتی پتنی کے لیے کہ میرے پرمو جو تو نے پرفیسی دیئے وہ پوریوں نے پاہی shifted آمین کتنے ساتھ سے بچا نہیں ہے بندرہ سال جاؤں گھر نیوز مل رہی آپ کو اپنے حات کو اٹھاؤں اور ناستر جاؤں ناستر جنکتے پلات چکے 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 iring transit chios آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں سنو ایک بہت بڑی گواہی سنا رہے ہیں بہت بڑی گواہی دیکھ لو یہ کیوں چیز رہی ہے لیڈیز ہیمات چل سے آئیے سولہ سال تھوڑے نہیں ہوتے ہیں سکسٹین ایئر سکسٹین ایئر آگے آگے چہرہ دکھاؤ اپنا سولہ سال سے کوئی چیز اس کے فیور میں نہیں تھی سولہ سال سے کوئی اولاد نہیں تھی بارہ ماچ کو ہم پہلی بار یہاں آئے تھے دو ہزار تریمے پہلی بار آئے تھے ہم جیشو مسیح کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کوئی ایسا بھی خودا ہے میں پندرہ سال سے تک کے گھا رہی تھے ہر جگہ جاتی تھے ہر جگہ مجھے کوئی گلے نہیں لگاتا تھا مجھے تک کے ہی پڑھتا تھے میں اپنے گر میں روتی تھے میں خودا کو نہیں جانتی تھے میں گر میں روتی تھے اور بولتی تھے کوئی تو انسان ہوگا جو مجھے شامہ کرے گا جو میرے پاپ شامہ کرے گا میں اپنے من میں ہر روز یہ ہی بولتی تھی کوئی تو مجھے شامہ کرے گا ایک دن میرے گر میں میرے آسپینڈ کی اور میری پڑھی لڑھائی ہوئی میں مرنے والی میں نے سوچا میں نے مر جانا مجھے نہیں یہ جندگی چاہیے شیطان تھا میری اندر اس نے میری جندگی خراب کر دی تھی میں بہت دوکھی تھی اس چیز سے میں اندر ہی اندر گھڑتی تھی اور روتی تھی سولہ سال سے کیسے ملی فرانسیش پاپا جی نے میری پرفیسی کری پہلی بار میں اس چرچ میں آئی مجھے کچھ نہیں پتا تھا میں جب اس چرچ میں آئی مجھے کسی بہن نے سو سمچار سنایا وہ میری پڑھوسر نے اس نے مجھے بہت بار بولا چل ادر چل میں کہتی تھی ابھی نہیں میں جاؤں گی میرا نہیں دل کرتا کہیں بھی میں ٹوٹ چکی ہوں مجھے کہیں سے نہیں فرق پڑتا میں نہیں جاؤں گی اس نے اس دن میں بہت دکھی تھی یہ لے بہن یہ تو لگا میں نے کہا میں نے تو ہی لگا دے اس نے خود میرے پیٹ میں لگائی اوئل اور مجھے مٹی کھانے کو دی میں نے جیسے وہ اوئل اور مٹی کھائی آپ سچ ماننا میں نے کہا دونیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں اس چرچ میں جرور جاؤں گی میں نے کہا پھون کیا اس کو یہ ادھر ہے تھی بڑھانکوٹ والی سائد میں کانگڑا سے ہوں میں نے کہا تو پتا کر یہ بیڈیو یہ پاپا جی کے بارے میں میں نے کہا یہ کون ہے میں روتی تھی کہ کوئی انسان میری جندگی بتلے اس نے پتا کیا اس نے پتا کیا کہتی ہاں ہے جلندر چلیں گے ہم تو ہم پوچھتے پوچھتے ہم لوگوں سے آگے کسی نے بولا کہ کہیں چرچ میں چلے جاؤ کسی میں نے بولا ہم نے جانا تو تاجبو چرچ میں جانا اور کہیں نہیں جانا جب ہم پہلی بار جہاں آئے اب سچ ماننا میرے من کو اتنی شانتی ملی اتنی شانتی ملی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی بارہ مارچ کو دوہزار تریہی کو میری بی بی شیوانی ہوئی اور آج بارہ آج کتنی بات تریہی مارچ دوہزار تریہی مارچ دوہزار تریہی مارچ کو میں بی بی چار مینے سے چار مینے سے حالیلوئیہ جہ داروں نہ لگو گے دوہ یہ مہد سے ہم سے جہ دوہزار تریہی مارچ کو سبھار پڑھاؤ شابہش بس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جو سے تاریف کرو شابہش اور سیسے میں سنو جیسا پاپا بولتے رہے میں ویسا کرتی رہی ہر سنڈے آنا میں نے ہر سنڈے آنا میرے من میں ایک وشواس بن گیا تھا میری سسٹر میری سسٹر بولی کہتی ایک سسٹر میری بڑی کہتی نہیں فرک پڑھ رہا تو تو پیچھے موڑے آ میں نے کہا میں نہیں موڑوں گی اب میں اس چرچ سے بچہ لے کے ہی جاؤں گی اللہلوئیہ میں بہو چیزہ ہوئے سبھار تریہی آپ دیکھ سکتے ہیں پروفیٹ جی کی کی ہوئی بوشیوانے ہوئی پوری پندرہ سال کے بعد ملی اس بین کو گرب کی آشیش اگر آپ کے پاس دس سال پندرہ سال بیس سال سے کوئی بچہ نہیں ہے نیراش نہ ہو پروفیٹ آ سکتے ہیں پروفیٹ بجندہ مینسٹری کی نیوز کیگر چرچ میں اگر آپ بھی اپنے آشیشوں کو پانا چاہتے ہیں اور پروفیٹ جی سے سپیشل نہیں پریئر کروایا چاہتے ہیں اور بند پڑے کاموں کو کھلوایا چاہتے ہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں شام 5 بجے نیوز کیانہ چندگر چرچ میں اگر آپ بھی پروفیٹ بجندہ صرف صرف سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن دبا تو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اینڈ کمنٹ کریں ادھک جانکاری کے لیے آپ ہمارے پریلائن نمبر پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں گوڈ بلیس یو آل میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کو اگر آپ کسی بھی پرابلمز میں ہیں کسی گھٹی میں سمسیہ میں ہیں پرمشور آپ کو ازاد کرنا چاہتا ہے آپ کے جیونوں میں چمتکار کرنا چاہتا ہے آئیے ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور پھر وشوانس کے ساتھ کہ آج پویتراتما سے کہیں میرے ساتھ پراتھنا کریں جو لوگ اصفل ہیں اپنی زندگی کے اندر سوچ رہے ہیں کہ شاید مجھے کوئی سفلتہ نہیں مل رہی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چنگائی نہ مل رہی ہو سکتا ہے کوئی آشیش اب تک نہ آ رہی ہو آپ کے گیٹ پر اسی سمیں آج میرے ساتھ پراتھنا کرنے سے آپ کے گھر آشیش آئے گی پویتراتما جی میں پناتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور جو لوگ اصفل اپنی زندگی میں آج تیرے کلام کو تیرے وچن کو سننے کے بعد پتا پرمیشور یہ سفل ہونے پائیں شمسی کا نام میں ہر ایک آشیش ان کے اوپر سورگ سے ریلیز ہونے پائے اسی سمیں پویتراتما بلیسنگ دے شمسی ناظری کا نام میں یہ ہر ایک کونے سے جو لوگ اس سمیں اون لائن دیکھ رہے ہیں پویتراتما جن کے گھروں میں پرمیشور آج بڑی برکتر لیز ہونے پائے شمسی کا نام میں آمین جو لوگ آج پرمیشور کے بچن کو سن رہے ہیں میں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں خاص کر وہ پرمیشور کا عادر کر رہے ہیں بچن کو جو تجھ جانتا ہے بھائی بھائی کے لئے اندر لکھا کہ وہ ناش ہو جاتا ہے اس کا مطلب اس کی سمپتی اس کا گھر اس کا گھرانہ ہر چیز اس کی ختم ہونے لگتی ہے لیکن جو لوگ بچن کا عادر کرتے ہیں پرمیشور ان کی سمپتی کو ان کے تن من دھن کو کسی کو ختم نہیں ہونے دے گا بلیسنگ دے گا مطلب کی بڑے ہو گیا آپ پرمیشور کے بچن کے انصاری ہیں اسی لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم گھٹیں گے نہیں ہم بڑیں گے درمی جن بڑے گا گھٹے گا نہیں آپ کو بلیو کرنا ہے پرمیشور مشواس کرنے والوں کا پرمیشور ہے آج بہت سارے لوگ اپنی لائف میں اصفل ہیں میں پھر کہا رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہو سکتا ہے کوئی مجھے ان لائن دیکھ رہا ہو اور اس نے کئی بزنس کانٹ کیوں لیکن کوئی بھی اب تک سفل نہ ہوا یا پھر آپ نے بڑا پیسہ لگایا اور آپ کی زندگی میں کوئی کام نہیں اور آپ راتھ نہ کرنے بیٹھتے ہیں پرمیشور کے درشن کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اصفل ہو رہے ہوں لیکن آج میں ایسی باتیں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ سفل ہونے لگیں گے آپ کو سفل ہونا ہے کہ نہیں اپنے پڑوسی سے ہاتھ ملاو اور پچھو کہ ترے کو سفل ہونا ہے کہ نہیں مجھے پتا ہے کہ اسی سمیں پریوار میں لوگ بیٹھے ہیں باپ کو دیکھ کے راجی نہیں ہے باپ ماں کو دیکھ کے راجی نہیں ہے بچے ماں باپ کو دیکھ کے راجی نہیں ہے تو آپ سفل کیسی ہوں گے اس کا مطلب کہ جب آپ کے اندر پریم آئے گا تو آپ سفل ہونے لگیں گے آپ کو اپنے پڑوسی کو بولنا ہے کہ آج تیری سفلتہ کا راج آج پرمیشور تیرے سامنے کھولے گا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بشواس کرنا ہے اگر آج تک آپ سفل نہیں ہوئے آج کا وچن سننے کے بعد آپ سفل ہونے والے ہیں شمسی کا نام میں بلیسنگ آپ کی اوپر ڈبل ہو کر آنے والی ہے آئی ہم اس ٹاپک کو دیکھیں گے اور لکھیں گے آپ رائٹ ڈاؤن کریں مطلب لکھیں اپنی کاپی کے اندر یا پھر کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ لکھتے ہیں پرمیشور ان کی اور زیادہ دھیان دیتا ہے کچھ لوگ چرچز میں جاتے ہیں لیکن وہ لکھتے نہیں کبھی بھی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑا ہوئے ہم نے سنا ہوئے ہم نے کیا جورتہ لکھنے کے لیے لیکن نہیں ہر پرمیشور کے داز کو ایک پرکاشن الگ آتا ہے الگ لگ پرمیشور نے دیئے لیکن آپ کو اسی وچن کے اندر آج آپ کو بہت ساری شکشائیں ملنے والی آپ آشیش کے اندر بدلنے والے ہو ایک ٹوپیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں سفل ہونے کے لیے کیا کریں کیونکہ حبکوک نے جب لکھا میں پھر کہا رہا ہوں کہ یوشا پانت نے جب لکھا تو پرمیشور نے ہجگیا نے جب لکھ کر پریئر کیا مندر میں تو اسی سمیں پرمیشور نے اس پریئر کیوں سنا آپ کے جیمنوں میں بھی پرمیشور آشیش دے آج کا ہمارا ٹوپیک ہے سفل ہونے کے لیے کیا کریں آج بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں جو آن سفل ہیں ان کے لیے یہ ٹوپیک ہے بیسنس ہوگا سفل ہوں گے پڑھائی میں آئیلٹس میں سفل ہوں گے یاد رکھنا ہے گورنمنٹ جب کے فارم بھرے ہیں آن سفل ہو رہے ہو سفل ہوں گے آج کے بعد یہ ایک بھوشکتہ کا میں کہہ رہا ہوں کہ آشیش ہے آپ کے اوپر آشیرواد ہے کہ میں بھوشکتہ ہونے کے ناتے آپ کو آشیرواد دیتا ہوں کہ آج سے آپ سفل ہوں گے اور جتنے لوگ آدھر کر رہے ہیں اس بات کا رسیو کر کے وہ لوگ آسفل نہیں سفل ہوں گے آج کے بعد یہاں پر لکھا کہ ٹوپیک ہے سفل ہونے کے لیے ہم کیا کریں آپ پوچھ سکتے ہیں پرمیشور سے پرمیشور میں کیا کروں تو آج وہ تین ٹوپیک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تین پوائنٹس بتا رہا ہوں نمبر ایک لکھ سکتے ہیں دو ٹائم کی بھیڑ چڑھائیں دو ٹائم بھیڑ چڑھائیں پرمیشور کے سامنے پراتھنا کی بھیڑ اس کا مطلب کس چیز کی بھیڑ چڑھائیں لیکن پراتھنا کی بھیڑ صبح بھی اور شام بھی یہ دو ٹائم کمپلسری ہے کیونکہ آپ صبح اٹھتے ہو اور شام کو جا کر آپ سو جاتے ہو رات کو سو جاتے ہو اس کا مطلب دو ٹائم تو آپ کی کمپلسری ہے دو ٹائم کی بھیڑ چڑھائیں دوسرا یہ ہوا سے شانتی مانگیں تیسرا پرمیشور کو اپنا ستھان بتائیں کہ میں کہاں پر ہوں یرمیہ نے کہا پرمیشور میں یہاں ہوں آپ سمجھ رہے ہیں یرمیہ ایک کے بارہ میں لکھا میں یہاں ہوں پرمیشور نے کہا اگر تو یہاں ہے تو میں جاگ رہے ہوں تیرے لیے آج کچھ کرنے کے لیے آج تو اپنی آنکھوں سے بادام دیکھے کہاں ان ٹہنیوں پر آپ بھی اپنی آنکھوں سے کہاں اپنے بچوں کی ٹہنیوں پر اپنے دیماغ پر ان کے بزنس پر بادام دیکھو گے فروٹس دیکھو گے ہر آشیش کو دیکھو گے لیکن جب تک نہیں دیکھو گے جب تک آپ پرمیشور کے دیئے ہوئے تین پوائنٹس یہ آپ دھیان سے نہیں سنتے اور دھیان نہیں دیتے وہ سارے لوگ سنڈے چر چاہتے ہیں کھالیاں چر جاتے ہیں لیکن وہ سارے لوگ سنڈے چر جاتے ہوں گے کچھ لے کر آتے ہوں گے کیوں کیونکہ وہ آج اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم پرمیشور کے دعاست کی بات کو سن رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے کام کھل جائیں گے ہمیں آشیش ملے گی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نرگمن کی کتاب 29 کے 49 میں ایکسیڈس اور اس کا 29 کے 39 میں ہم پڑھیں گے ہاں پڑھیں گے باستہ سپنا کی ساتھ دیکھو کیا لکھا یہاں پر پرمیشور نے کہا کہ ایک بھیڑ کے بچے کو تو بھور کے سمیں جب بھیڑ دینے کے لیے آتا تھا یاجک تو اس سے سمیں اس کو آدیش تھا کہ تو بھیڑ کے بچے کو بھور کے سمیں ایک بھیڑ کے بچے کو بھور کے سمیں مطلب سورج نکلنے سے پہلے اور دوسری بھیڑ کے بچے کو گدولی کے سمیں چڑھانا اس کا مطلب شام کے سمیں کہا کہ چڑھانا کہا دو ٹائم کمپلسری تھا کہا کہ اگر تو آشیش لینا چاہتا ہے تو کہا کہ یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے بہت سارے لوگ پراتھنائے کرتے ہیں لیکن آن سفل ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اگر آپ سفل نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن آج پویتر آتما آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو سفل ہونے کے لیے یہ کام کرنے ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کوئی آشیش نہیں پایا اگر آج اگر یہ مان کر آپ شروعات کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کی دن کی شروعات اچھی ہے تو آپ کا شام آپ کا اچھے پورا دن اچھے سے نکلے گا اور شام کو آپ ایک آنند آنند بھری رات آپ نیند کے ساتھ سکھی چین کے ساتھ آپ سو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے شروعات اچھی نہیں کری تو اینڈ کیا ہوگا اگر آپ نے اینڈ اچھا نہیں کیا تو آپ کا صوبہ اچھا کیسے ہوگا اس کا مطلب کہ آپ کو دونوں چیزیں پر دھیان دینا ہے صوبہ اور شام اگر آپ راتھنا نہیں کرتے تو بائبل بتاتی ہے کہ بہت سارے لوگ آشیشت نہیں ہوتے مرکس ایک کے پینتیس میں لکھا کہا ہے کہ بہت ساری جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہشو مسیح صوبہ کہا ہے کہ یہاں پر لکھا بہت دن نکلنے سے بہت پہلے میں اٹھ کر نکلا اور ایک جنگلی ستھان میں گیا اور وہاں جا کر پراتھنا کرنے لگا کیوں گیا یہشو مسیح کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سفلتہ کا راج سورج نکلنے سے پہلے جب لوگ پراتھنا کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے جیونوں میں آشیشت کو دیتا ہے کچھ لوگوں سے بات کرتا ہے بات کرتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے اندر اپنی دن کی شروعات کیسے کرتے ہیں ہم نے بڑوسی سے پوچھو ہم دیکھ سکتے ہیں فوٹو کو سکرین پر کہا ہے کہ آنٹی کیسے کرتی ہیں شروعات کہا ہے کہ آنٹی کی چائے کے ساتھ کرتی ہیں صبح اٹھ کر کہا ہے بوڑے ہو دیکھو آپ کے سامنے آنٹی صبح اٹھ رہی اور چائے پی رہی ہے فوراں میں میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد اٹھتے ہیں انڈیا کی میں بات نہیں کر رہا ہوں اور بہت سارے لوگ کہا ہے بوڑے لوگ نیوز پیپر کے ساتھ کرتے ہیں صبح اٹھیں گے اور انڈیا میں نیوز پیپر پڑیں گے یا کہیں پر بھی دیکھ رہا ہوں اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری شروعات جو ہے نیوز پیپر کے ساتھ ہوگی وہ سارے بچے موبائل کے ساتھ وٹس ایپ کے ساتھ چوبیس گھنٹے کلے رگے رہتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ اور کسی کے بچے نہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے بچے ہوں لیکن آپ لوگوں کو دن کی شروعات جب آپ کی ایسے ہوگی یا آپ کے جیون میں کوئی ایسا کر رہا ہے میں پھر کر رہا ہوں کہ اس لیے اس کے سفلتائیں رک جائیں گی اس کا بینیفٹ جو سورگ سے آنا ہے وہ رک جائے گا کیونکہ پرمیشور نہیں چاہتا مسیح لوگوں کو وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ سفل ہونے کے لیے کیا کریں اپنی لائف کے اندر کریں سب سے پہلے شروعات کریں کہ بھوڑ کے سمیں بھیٹ لے کرانا اس کا مطلب بھیٹ چڑھانے کے لیے پرمیشور سے مل ملاب کرنے کے لیے پراتھنا کرنا بھی ایک بھیٹ چڑھانا ہے پرمیشور کے ساتھ پرمیشور آپ کے تن من دھن سونے چاندی کو نہیں چاہتا وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے بلیدان کی ایک بھیٹ چاہتا ہے آپ کے ٹوٹے ہوئے من کو چاہتا ہے پرمیشور کے سامنے آپ جا کر چڑھاؤ اور تھی سمیں پرمیشور خوش ہوتا ہے اس بھیٹ سے جب آپ بھیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں تو پرمیشور آج رات آپ کی زندگی میں آشیش کو کھولنے والا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو کہ یہاں پرمیشور میں بشواس کرتا ہوں کہ تو آج میری زندگی میں چمتکار کرے گا ایشو مسیح کے نام میں ایک لڑکا اپنی فیملی کے ساتھ آیا اور اس کی ماں باپ بول رہے تھے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے یہ بائی بیل بھی پڑھتا ہے پناتھنا بھی کرتا ہے چرچ بھی جاتا ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی آشیش نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کارن کیا ہے میں نے اسے پوچھا لیکن وہ بولتا ہے کہ مجھے کیا پتا ہے میں تو آپ کے پاس آیاں پروفیٹ آپ بتاؤ میرے کو میں نے اسے پوچھا کہ تو کتنی بار بیل پڑھتا ہے کیا پناتھنا کرنے کا سیڈیول کیا ہے تیرا بولتا ہے کہ میں پناتھنا کرتا ہوں صبح اور شام کو مجھ سے کہیں بار پناتھنا نہیں ہوتی ہے صبح میرے سے پناتھنا نہیں ہوتی اور میں شام کو کرتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب میں نے اس کو سبجھایا میں نے کہا پرمیشور تیری زندگی میں کام نہیں کرے گا ایسے آپ کو کرنا ہے دیکھو آپ کو ماننا ہے ایک بار سنار تھا اور سنار کیا کرتا ہے جب وہ صبح جاتا ہے تو شٹر کھولتا ہے اور شٹر کھولنے کے بعد اسی سمیں وہ صبح اس کا مطلب کیا ہے کہ اور گرہا اس کے اندر جب ہی آتے ہیں دکان کے اندر جب وہ شٹر کھولتا ہے جب آپ صبح کی پناتھنا کرتے ہیں تو آپ کا شٹر کھولتا ہے آشیشوں کا شٹر کھولتا ہے سوارگوت آتے ہیں اور اس سے میں آشیشیں دیکھ کر جاتے ہیں لیکن یہ سنار جو تھا یہ رات کو شٹر کھولتا ہے بھول جاتا تھا اب آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ کون آئیں گے اس کی دکان میں آپ کھائیں گے چور آئیں گے میں کہوں گا نہیں چور نہیں آئیں گے وہی عورتیں ہوں گی جو اس کی دکان میں آتی اور جاتی تھی مطلب کی اس کا مطلب انہی کو بتائیں کہ یہ سستان للو ہے اور یہ شام کو دکان کرنا بھول جاتا ہے مطلب کی آج آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ شام کو پراتھنا نہیں کرتے تو کہہ رہا کہ آپ کی چیزیں چوری ہو جائیں گی آپ کا ہارٹ لیور کیڈنیا آپ کی آشیشیں آپ کی بلیسنگ جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں کہہ رہا چوری ہو جائیں گی کیوں کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہا کہ شٹر بند کرنا بھول جاتے ہیں صبح کی پراتھنا تو کرتے ہیں لیکن کئی لوگ شام کی پراتھنا نہیں کرتے اس کا مطلب کہ آپ نے صبح شٹر کھول دیا کہ آجاؤ سمان لے جاؤ لے جاؤ شام کو پیسے کٹھے ہوگے لیکن آپ نے شام کی پراتھنا نہیں کیا تو چور آئیں گے اس کا مطلب کہ آپ کو اپنی زندگیوں میں بچنے کے لیے صبح اور شام کی پراتھنا کرنا جروری ہے مورننگ پری اور ایوننگ پری اگر آپ کی زندگیوں میں ہے تو آپ کو آشیش ملے گی میں دیکھ رہا تھا ایک سبجی کا ریڑی والا نکلا کر رہا کہ سبجی کی ریڑی لے کے اور اسی سمیں کہا رہا تھا ٹینڈے لے لو ٹماتر لے لو چھولے لے لو جو بھی وہ بیچ رہا تھا بچھا رہا اور اس کے بعد ایک بھی اس کا وہ سمان نہیں بکا اور شام کو آ کر اس کی پتنی کے ساتھ اس کی لڑائی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کیونکہ اس کی دن کی شروعات اچھی نہیں تھی اس کی مورننگ پریر لائف میں نہیں ہے میں کروں آپ جس بھی بھگوان کو مانتے ہو جس جیسے بھی آپ پریر کرتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب ایشو مسیح کے نام سے آپ جب پراتھنا کرتے ہو جب آپ پرمیشور کو مانتے ہو میں کہا رہا ہوں کہ اسی سمیں آپ جب کام کرنے کے لے جائیں گے کیونکہ بھجن صحیح تا بولتی ہے نیتی بچان بولتا ہے کہ گرہاکوں کو کر کے پرمیشور بھیجتا ہے اس کا مطلب کہ آپ کے بزنس کو چلانے والا پرمیشور ہے جب آپ نے دن کی شروعات جو ہے سبجی کی ریڈی سے کری ہے تو آپ کی سبجیاں کیسے بھکیں گے آپ شام کو آپ آند کیسے مناؤ گے کہا جب آپ نے پراتھنا کے ساتھ شروعات کی ہے تو پرمیشور آج رات سے آپ کو سفلتا دینے والا ایشو مسیح کے نام میں یہاں پر داؤد جو ہے کہا کہ بڑی بار اپنی زندگی کے اندر کامیاب تو ہو رہا تھا لیکن وہ بار بار ایک شانت اُلجھن میں اُلجاوا تھا بار بار میں نے بتایا آپ کو دوسرا پوائنٹ کہ شانتی کو مانگنا ہے بہت سارے لوگ پراتھنا کرتے ہیں ان کے پاس پراتھنا ہے لیکن ان کی پراتھنا ان کے کوششن یہ ہے کہ پاسچر جی آج کل میری پریر لائی ختم ہوگی ہے کارن کی ہے پریر لائی کم ہوگی ہے کارن کی ہے کم نہیں ہوگی اس کا مطلب آپ کی زندگی میں شانتی نہیں ہے جب آپ پراتھنا کر لگتے ہیں شیطان آپ کے گھر میں دن میں کوئی ایسا پرابلم ڈالتا ہے کہ آپ اُلجھے رہتے ہیں اور چیزوں میں صبح شام اُدھر بھاگی رہتے ہیں آپ کو کبھی ٹینشن رہتی ہے کسی چیز کی کبھی کسی چیز کی ٹینشن رہتی ہے اس لیے پرمیشور نے کہا سانت ٹائم تو آپ پراتھنا کر سکتے ہیں دس بار بھی کر سکتے ہیں لیکن صبح اور شام کی پراتھنا میں آپ کی ٹینشن کو کو کوئی نہیں بھگا سکتا میں کہا رہا ہوں کہ آپ کی ٹینشن کو صرف یہ شمسی بھگا سکتا ہے کیونکہ اگر آپ صبح اور شام پراتھنا کرتے ہیں یہاں پر داؤد بھجن سیتہ پانچ کے تین میں سیکریٹ کو سمجھ گیا جو میں سمجھانا چاہوں اس کا سیکریٹ سمجھ گیا کیونکہ داؤد جب بھی پراتھنا کر لگتا دن میں تو کوئی نہ کوئی اس کو آ کر بتا جیتا تھا کہ وہاں لڑائی ہوگی ہے وہاں جھگڑا ہوگیا ہے وہاں تیرے راجے میں یہ ہو گیا ہے وہاں ہی ہو گیا ہے راجہ داؤد جو ہے لوگوں کی پرابلم ہی سول کرتا رہتا تھا اس کا مطلب دن سے لے کر شام تک اس کے پاس ٹائم نہیں تھا ہو سکتا آپ بزنس مین ہو آپ نے صبح دکان کھول لی اور شام تک آپ بزی ہو ہو سکتا ہے آپ نے پڑھائی کی صبح پڑھائی کی شام کو ٹیچر سٹوڈنٹ ہو اور اسی سمجھیں پھر ٹوشن آگئی پھر آئی لیٹس کبھی پر آگیا پھر ہی آگیا آپ پرابلمز میں ہو آپ انشن میں ہو جی رہے ہو لیکن صبح کی بھور کے سمجھ اس کو آواز سنائی دیتی ہے یہ بولتا ہے کہا ہے یہہوہ بھور کو میری وانی تجھے سنائی دے گی اس کا مطلب کہ یہ پرمیشور اس سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹے تو کہاں پر ہے یہ اپنے پلیس کو بتا رہا ہے اس نے اس دن وعدہ کیا کہ پرمیشور میں یہاں پر ہوں اور آج کے بعد کہا ہے کہ میری آواز جو ہے وہ بھور کے سمجھ سورج نکلنے سے پہلے تیرے کانوں میں سنائی دے گی اس کا مطلب کہا ہے کہ اگر آج آپ یہ بات بول رہے ہیں پرمیشور کو کہ پرمیشور صبح کہ سب سے صبح سورج نکلنے سے پہلے کہا ہے میں میری آواز پراتھنا میں تیرے کانوں میں سنائی دے گی تو یاد رکھنا میں کروں پرمیشور ایک انجل بھور والا آپ کے گھر جرور بھیجے گا اور میرائیکل کرے گا یاد رکھنا جو بھور والا انجل ہوتا ہے جب وہ آتا ہے تو وہ یہ ہمیشہ آپ سے پوچھے گا کہ بول تجھے کیا چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پوچھ کر جائے گا جو آپ کی مند کی اچھا ہوگی وہ آپ کو دے کر جائے گا شام والا جو انجل ہوگا وہ پرمیشور کی جب تک تو مجھے اچھرواد نہیں دے گا جب تک میرے مند کی اچھا پوری نہیں کرے گا جب تک تو میری ڈیمانڈ پوری نہیں کرے گا اس کا مطلب بھور کے سمیں وہ پراتھنا کہا جب آپ کرتے ہیں تو پرمیشور آپ کے لیے مورننگ پریئر کرنے والوں کے لیے کہا سوال نہیں کرنے والا صرف آپ کو جواب دینے والا ہے بیٹے بول تجھے کیا چاہیے اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کس چیز کا انسر نہیں مل رہا آپ کو ملے گا بھور کے سمیں لیکن آپ کو مورننگ پریئر کے لیے آج ہاتھ اٹھانا ہے کہ پرمیشور میں آپ سے مورننگ پریئر میں پویتراتمہ جی کروں گا اگر آپ کی مورننگ پریئر نہیں آپ کی دن کی شروعات اچھی نہیں ہے تو آپ کی شام کی شروعات اچھی کبھی نہیں ہو سکتی شام آپ کا دن اچھا نہیں نکلے گا لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یار آج کا دن اچھا نہیں نکلا میں نہیں جانتا ہوں لیکن آج پرمیشور ان لوگوں سے بات کر رہا جیس بچن کے دوبارہ کہ آج بہت سارے لوگ آشیش پانے والے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور بولو کہ پرمیشور آج اسی سمیں پویتراتمہ جی میرے پتا پرمیشور آن لائن دیکھنے والوں کو پویتراتمہ جی جو لوگ اس سمیں پویتراتمہ آن لائن دیکھ رہے ہیں اسی سمیں بھور کے سمیں ہاتھ اٹھانے کا وعدہ کر رہے ہیں پرمیشور ان کی لائن کلیر ہونے پائی شمسی کے نام میں میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ کی لائن کلیر ہوگی اور آپ پرمیشور کی آواز کو سنیں گے آپ نے دیکھا کہہ رہا ہے بھور کے سمیں کیوں سیکریٹ جان گیا داؤد کیونکہ داؤد بتا رہا تھا کچھ لوگ سوتے رہتے ہیں میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ اپنی آشیس کو خراب کرتے ہیں اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے پراتھنا کرتے ہیں تو پرمیشور آپ کے لیے لائن کلیر کرے گا یہ سمجھ گیا کرتا ہے میں بھور کے سمیں پراتھنا کروں گا آپ نے دیکھا کیونکہ بہت سارے لوگ وائی فائی چلاتے ہیں اور دن میں جب آپ چلاتے ہیں تو دن میں اس کو پتہ ہے کہ پراتھنا میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے داؤد جان گیا کہ پراتھنا میں بہت لمبی لائن ہوگی دن میں صبح دس بجے والے بھی کھڑے ہوں گے کیونکہ دن میں تو اگر آپ راچہ لینے جاؤ دکان پر لائن لگی ہوگی سلنڈر لینے جاؤ تو لائن لگی ہوگی لیکن اگر آپ بھور کے سمیں جا کر لائن پر کھڑے ہو جاؤ گے تو وہاں پر لائن نہیں ہوگی سب سے پہلا نمبر آپ کا آئے گا تو یہ سمجھ گیا کہ آپ وائی فائی اگر آپ چلاتے ہیں نیٹ میں لیپ ٹوپ یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دن بھر آپ کی لائن کلیر نہیں ہوتی اس بات کو داؤت سمجھ گیا کہ مجھے اپنی زندگی اندر کیا کرنا ہے مجھے پرمیشور سے کوئی آنشیس لینے کے لیے سورک دوتوں سے بہت لوگ بولتے ہیں پرمیشور پتہ نہیں تنے سال سے پراتھنا کر رہا ہوں اتر کیوں نہیں آراب ہیں چھے مینے سے تو سورج نکلنے کے بعد پراتھنا کر رہا ہے تبھی پراتھنا کا اتر کیسے آئے گا اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے جس کو میں کہنا چاہ رہا ہوں پرمیشور آج رات آپ کے لیے ایک میرائیکل کر کے جائے گا ایشو مسی کے نام میں فلم سٹار کو میں دیکھ رہا تھا میں کسی کی کتاب پڑھ رہا تھا ویسے میں پڑھتا نہیں ہوں لیکن میں نے ایک فلم سٹار کی ایک کہانی پڑھی کہ وہ اپنے بارے ہیں بتا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے فینس کو کہہ رہا کہ صاف رکھنے کے لیے اپنے فینس پر پیمپلز نانے کے لیے اپنے فینس پر رونک رہے میرے فینس پر مسی لوگ بھی یہ گلتیاں کرتے ہیں وہ ٹائم پر سوتے نہیں ہیں اور ٹائم پر اٹھتے نہیں ہیں اس لیے کہہ رہا کہ ان کی آسیشیں خراب رہتی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انگلینڈ میں جب میں پہلی بار گیا تو اسی سمیں میں اپنے دوست کے ساتھ گیا تو میں اسی سمیں اپنے دوست کو کہہ رہا تھا کہ چل یار شام کو چلیں گے چھے وزے کے بعد گھومنے اور ہم جیسی ساڑھے چھے وزے نکلے ہم نے کہا رام سے گھوم کے آئیں گے گیارہ بارہ وزے تک اور جیسی گئے میں نے دکھا میں نے کہا یہ کیا یہاں کیا سٹرائک ہو رکھی ہے کیا ہڑتال ہو رکھی ہے کیا یہاں تو لوگ ہی نہیں دکھائی درے مجھے انگلینڈ میں یہ کیا چکر ہے تو مجھے کسی نے بتایا کہہ رہے کہ آپ نے کہہ رہے کہ دھیان نہیں دیا کہہ یہ سب یہاں پر انگلینڈ کے اندر کہہ لوگ جو ہیں وہ سو جاتے ہیں وہ لوگ جو ہیں جلدی شام کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں اس کا مطلب کہ وہ لوگوں کو گیان ہے اس بات کا کہ ان لوگوں کو کہ شام کے سمیں پرانتھنا میں بھیٹ چڑھانا اور صبح بھیٹ چڑھانا اس کا مطلب ایک بھور کے سمیں اور ایک گدولی کے سمیں شام کو بھیٹ چڑھانا وہ لوگ اپنے دکان بند کر کر شام کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور یہاں پر ہمارے انڈیا میں دس گیارہ بارہ وزے تک لائٹے جگی رہتی ہیں لوگ پیسہ کمانے پر لگے رہتے ہیں بزنسمن بیٹھے رہتے ہیں اور بھارہ بچے تک دکانے کھلی رہتے ہیں شاید دب تو کوئی گھر آکھ آئے گا لیکن ان کو وشواس ہے کہ شام کے چھے وزے تک ہمارے پاس گھر آکھ آنا ہی آنا ہے اس کے بعد نہیں آئے گا لیکن آج آپ کو سمجھنا ہے اس بات کے لیے اپنے پڑوسی کو پوچھنا ہے تیرے پاس سونے کا ٹائم ہے کے نہیں آج انڈیا میں سونے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس لیکن میں یہ نہیں کر رہا ہوں ایک رات تو آپ میڈ نائٹ پر جا سکتے ہو ویروبار کے لیے سنڈے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے دن ایسے بنانے کہ پرمشور آپ کی زندگیوں میں کام کرے کہ بھور کے سمیں آپ اٹھیں سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو بستر پر سونے سے پہلے آپ پراتھ نہ کریں کہ تاکہ پرمشور آپ کے جیون کو بلیسنگ دے ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور چیز میں وہ بول رہا تھا یوں کس ہے اور بول رہا ہے کہ میرے بچوں کو رات کو ڈریمز میں کرے کہ دوست آتما ہی دیکھتی ہیں میری پتنی کو دیکھتی ہیں پرابلمز ہیں اور بڑی پرابلمز میں ہم تو کرشن لوگ ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہم تو پربو کا ماننے والے لوگ ہیں میں نے پوچھا کیا کرتے ہو کہ ہمارا بچہ صبح بائیول پڑھتا ہے شام کو کہ رہا بائیول پڑھتا ہے پراتھنا کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد کہ رہے چھوٹے موٹے کارٹون دیکھ لیتے ہیں چھوٹے موٹے سیریل دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد چھوٹے موٹے کوئی کہ وہ کوئی ڈرام نے نارٹا کہتے ہیں بچوں کے وہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد سو جاتے ہیں میں نے کہا آپ رات کو جب آپ ایسے ایسے سیریل دیکھتے سو گئے موت کا خانجر لٹکتا کھنجر اور موت کا کواں تو آپ کو موت کے کوئی دکھائی دیں گے اور چیز ہمیں کہہ رات کو ہماری پتنی کو کہتا ہے کوئی چاٹے مارتا ہے سپنے میں بچوں کو کوئی مارتا ہے سپنے میں اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ ایسی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں تو رات کو ڈریمز میں آپ کیسے خیال آئیں گے ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی آپ آنکھ بند کریں آپ کو کیا دکھائی دیں گے ابھی پانچ منٹ کے لئے کیمرا ٹی وی اور میں سکرین پر میں آپ کو دکھائی دوں گا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان چیزوں کو سمجھ لیں کیونکہ پرمیشور اپنے لوگوں سے بتاتا ہے ایوب کی کتاب میں پڑھتے ہیں ہم دیکھو جوب میں کہ 33 کے 14 میں ایوب میں کیا لکھا وہاں پر ہاں پڑھیں گے دیکھو کیونکہ پرمیشور تو ایک یا ورن دو بار بولتا ہے پرانتو لوگ اس پر چت نہیں لگاتے دیکھو یہاں پر کلیر لکھا کہہ پرمیشور ایک بار نہیں دو بار نہیں کہہ یہاں پر دو بار بولتا ہے پرانتو لوگ اس پر چت نہیں لگاتے لیکن کب کراسی کے 15 میں دیکھتے کہ وہاں دھیان نہیں لگاتے جب پرمیشور بتاتا ہے کیونکہ سوپن میں یا رات کو دیئے درشن میں اس کا مطلب کہ پرمیشور رات کو جب آپ سوتے ہیں تو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے کہہ جب ملوشے گھور نندرہ میں پڑے رہتے ہیں کہہ گھور نندرہ میں پڑے رہتے ہیں یا بچھونے پر سوتے سمیں اس کا مطلب یا تو آپ گھور نندرہ میں ہوں گے تب پرمیشور آپ سے بات کرے گا یا پھر آپ سوتے سمیں گھور نندرہ کا مطلب سمجھنا ہے کیونکہ جب تک آپ گھور نندرہ میں نہیں جاتے کیونکہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے صبح جو آپ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ چل رہا ہوتا ہے آپ نے ممی کو کیا کہا ڈیڈی کو کیا فلم دیکھی آپ فلم سٹار بن گے کچھ بن گے تو پرمیشور اس بیچ میں نہیں آنا چاہتا سنسارک چیز میں آپ سے بات کرنے کے لئے لیکن آپ جب بائبل پڑھ کے سوتے ہیں تو اسی سمیں اس کے بعد آپ پراتھنا کرتے ہیں تو آپ کے جیون میں بائبل کی اور پراتھنا کی باتیں چلے گی اور آپ جب اس میں کھو جائیں گے تو رکھا گھور نندرہ میں پڑے رہتے ہیں تب پرمیشور آپ کے بچھونے پر آپ سے بات کرنے کے لئے آتا ہے سوتے سمیں آپ کو وشواس کرنا ہے کہا کہ اگر آپ بائبل پڑھ کر پراتھنا کر کے نہیں سوتے تو آپ کے جیونوں میں کہا کہ آشیش نہیں آسکتی پرمیشور بات چیت نہیں کرے گا تو سوہردود یہ لڑکا بائبل پڑھ کے پراتھنا کر کے سوتا ہے ایک سوہردود اس کے سرانے پر کھڑا ہو کر اس سے باتیں کرتا ہے ایوب سے پرمیشور نے اس طریقے سے بات کیا اور اس کو کہا کہ میں تیری زندگی میں آشیش دوں گا آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ درشن کی باتیں نہیں کر پاتے لیکن اگر آج آپ فیصلہ لے رہے ہیں کہ پرمیشور میں آج سے پویتراتما جی ایسے پراتھنا کروں گا اور میں رات کو سونے سے پہلے پراتھنا میں جاؤں گا پرمیشور بائبل پڑھوں گا میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور آپ کو بتائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی زندگی کے اندر کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی لائف میں کچھ لوگ آشیش نہیں پارے تھے میں جب پاسٹر تھا تو اسی سمیہ پرمیشور نے میرے سے بات کیا اور مجھے کہا میں صبح سے پراتھنا کرتا تھا لیکن شام کے سمیہ میں پراتھنا کرنا کئی بار بھول جاتا تھا یا پھر میں رات کو پراتھنا کرتا تھا لیکن اس کے بعد پھر میں ممڈی کے ہاتھ بیٹھ جاتا دیڑھی کے ہاتھ بیٹھ جاتا یا پھر کوئی ٹی وی دیکھنے لگ جاتے یا کچھ کرنے لگ جاتے تو اس کے بعد میں کہتا کہ پرمیشور تو میرے سے بات کیوں نہیں کرنا پرمیشور نے مجھے ایک دن پراتھنا میں بتایا اس بچن سے اور مجھے کہا کہ بیٹے کہا کہ جب تو سنسارک چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھتا ہے تو کہا کہ میں ان لوگوں کی زندگیوں میں بات نہیں کرتا اگر آج بہت سارے لوگ درشن دیکھنا چاہتے ہیں پرمیشور کے بھوشیوانی کو سننا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کل کیا ہو تو آپ کو پرمیشور سے کہا دانیل کے جیون سے پڑھنا ہے کہ دانیل پرمیشور کی کتاب کو پڑھنے کے بعد تین ٹائم پراتھنا کرنے کے بعد جب وہ سوتا تھا تب پرمیشور اس کو درشن کے اندر بک لکھواتا تھا درشن کے اندر آنے والی سمیں کی گھٹنا کے بارے میں اس کو بتاتا تھا ہو سکتا ہے آپ چاہتے ہو کہ میں بزنس کہاں کروں میں کون سے دیش میں جاؤں میں کیا کروں میں کہا رہا ہوں پرمیشور ان بچوں کو ایسے بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو لوگ کرا کے شام کے سمیں پراتھنا کرتے ہیں اور کرا کے سونے سے پہلے بستر پر پراتھنا کرتے ہیں تو پرمیشور کی زندگی میں کام کرے گا یہاں پر جب میں ایسے پراتھنا کرنے لگا ہے تو میں اس وی سمیں پویتر آتما نے مجھے کہا کہ جب تو سوئے گا تب رات کو میں ترسے بات کروں گا بستر پر اور تو اب پاسٹر نہیں پروفٹ ہوگا تو اس کے بعد مجھے پرمیشور نے درشن دینے شروع کیے میرے سے باتیں کرنے شروع کری ڈریمز میں بھی اور اس کے بعد جب میں ڈریمز میں اٹھا تو اس کے بعد پرمیشور کی باتوں کو میں نے جب یاد کیا اور پراتھنا کیا تب پرمیشور نے میرا لیول پروفٹ کا بڑھایا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مسیح لوگوں کو پرمیشور بڑھانا چاہتا ہے گھٹانا نہیں چاہتا ہے لیکن آپ گھٹتے ہیں کب گھٹتے ہیں آج لوگوں کو دست آتما ہی نظر آتی ہیں آج لوگوں کو بستر پر ساپ نظر آتے ہیں بچھو نظر آتے ہیں آج بہت سارے ڈریمز میں بیڑے بیڑے سپنے نظر آتے ہیں کیوں نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی لائف میں پڑھنے کا دل نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک ٹارگٹ بنانا ہے جب تک آپ اس کو نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کے گھر میں شانتی نہیں آئے گی آپ کو آج فیصلہ لینا ہے مجھے سفل بزنس مین کیسے بننا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو سفل کرے کے آئیلٹس ٹیچر کیسے بننا ہے آپ کو ڈوکٹر کیسے بننا آپ کو سٹوڈنٹ کیسے بننا ہے کرے کے آپ کو اگر سفل کرے سٹیڈی میں سفل ہونا ہے آپ کو اپنی لائف میں سفل ہونا ہے تو آپ کو یہ کام اپنی زندگی کی اندر کرنا ہے کچھ لوگ الٹے طریقے سے پراتھنا کرتے ہیں الٹے طریقے سے جب ان کی مرضی آتی ہے جب وہ پڑھ لیتے ہیں پر میں سے کہتا ہے وہ سارا دن پڑھا آپ کے پاس آپ دس بار پراتھنا کرو کہا وہ بھی چلے گا سات بار ایلیا نے پراتھنا کیا لیکن سات بار کرنا کیوں پڑھا اس کو میں پھر کروں کہ ہو سکتا ہے کہ دانیل نے تین ٹائم اپنے اندر باندھ لی تھی اس بات کو کہ میں ہمیشہ تین ٹائم پراتھنا کروں گا دیکھیں دانیل چھے کے دس میں کیا لکھا کہا کچھ لوگوں کو ان باتوں کا گھان نہیں ہے اس لیے وہ اپنی لائف میں دکھ اٹھاتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پڑھیں گے پاسٹس اپنا کے ساتھ دانیل کو معلوم ہوا کہ اس گھر پر ہسٹاکشر پتر کیا گیا ہے تب اے اپنے گھر میں گیا جسی اس روٹی کوٹڑی کی کھڑیاں یہاں شلیم کی اور کھلی رہتی تھی اور اپنی ریتی کے لسار جیسے وہ دن میں تین بار اپنے پر مشر کے سامنے گھڑ نے ٹیک کر پراتھنا اور دھلیوان کرتا تھا ویسا ہی تب بھی کرتا رہا دیکھو یہاں پر کرے کہ دانیل کو ایک ہسٹاکشر پر سائن کیا گیا کرنا پڑا اس کو کہا کہ تُو اس سامنے میں پراتھنا نہیں کرے گا تین ٹائم لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو میں نے کیا بتایا اس پوائنٹس میں کہ شانتی کرے کہ جب تک آپ پرمیشور سے شانتی نہیں مانگتے تو یہی کارن ہے کہ آپ کی پراتھنا کی لائف جو ہے کم ہو جائے گی کریں کہ اس لیے آپ کا بائبل پڑھنے کی لائف کم ہو جائے گی آپ کی لائف میں بائبل اور پریئر لائف کم کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے اپنے جیون کے اندر شانتی مانگی نہیں پرمیشور سے آپ سپیرچول بندہ سپیرچول پاسٹر سپیرچول بلیورز کرا اپنی لائف کے اندر کرا کہ کیوں نہیں مانگ پا رہا کیونکہ اس کے اندر شانتی نہیں ہے میں کرا ہوں کیوں نہیں اپنی لائف کو بڑھا پا رہا کیونکہ شانتی نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر شیطان اس کی شانتی بھنگ کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر جو دو ٹائم پراتھنا کرتے ہیں یا تین ٹائم پراتھنا کرتے ہیں اپنے اندر ٹائم ٹیبل ہے ان کی زندگیوں میں صحیح ٹائم پر سونا صحیح ٹائم پر کھانا صحیح ٹائم پر پریئر کرنا صحیح ٹائم پر سو جانا کہا اگر آپ نے صحیح ٹائم پر سب کچھ کیا ہے تو یہاں پر دانیل کو منتری بنایا گیا اور منتری بننے کے بعد اس کے دوستوں نے اس کے رشداروں نے کہا کہ اس کے پیچھا کیا اس کو کسی طریقے سے گرانے کا اس کی شانتی بھنگ کرنے کا انہوں نے کہا اس کی پریئر لائف اگر بھنگ ہو گئی نا تو کہا کہ یہ تب ہار سکتا ہے کیونکہ یہ جب سوتا ہے پریئر کرنے کے بعد اس کو درشن آتے ہیں تو کہا اس کی پریئر لائف کہا کہ بھنگ کر دو مطلب کہ آج جب اس نے اپنے اندر کمیٹمنٹ کیا دانیل کے پھر سے دیکھیں گے چھے کے دس میں کہ وہاں پر اس نے کمیٹمنٹ کر رہا ہے پرمیشور سے کہ وہ پھر بھی تین ٹائم پرانتھنا کرنے کا فیانسلہ لے کے رکھا لیکن اس کو پتا لگا کہ یہ میری شانتی بھنگ کرنے کے لئے آئے ہیں اس دن سے اس نے پرمیشور سے دیکھو کیا بتانا شروع کیا کہ پرمیشور میرا پلیس کہا ہے پیتراتما میں اس پلیس پر ہوں اور پرمیشور مجھے شانتی دے میں کہا رہا ہوں کہ اس سمیں میں کہ شیر کی مان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ شیر کی مان میں پڑا ہے اور فوٹو دیکھیں اس سکرین پر کہ شیر کی مان میں پڑا ہے اور شیر کی مان کے اندر بیٹھ کر یہ پراتھنا کر رہا ہے یار کون کر سکتا ہے شیر کی مان میں کہا رہا ہے کہ شیر کی گفہ میں شیر کے کھڑے میں شیر سامنے ہو مسئیبت سامنے ہو تو لوگ اٹھ کر فٹا فٹ پہلی ٹیلی فون کرتے ہیں دوستوں کو رشتداروں کو اگر آپ کے سامنے کوئی پرابلم آ جاتی ہے لیکن یہ وہاں پر پراتھنا کر رہا ہے کیوں کیونکہ یہ اس دن شانتی مانگ رہا تھا پرمیشور سے جب اس کے اوپر استاکشار کرنے کے لیے کہے گئے اس کی شانتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کی گئی آج بہت سارے لوگ اپنے لائف کے اندر پراتھنا اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کی شانتی بھنگ ہو چکی ہے اس لیے آپ کو پراتھنا کے اندر بولنا ہے کہ پرمیشور کہ میں جب پراتھنا کروں تو میری شانتی بنائے رکھ مورننگ پریئر میں آپ کو یہ بات بولنی ہے آپ میرے ساتھ پراتھنا کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور ایک پراتھنا میرے ساتھ کریں گے آپ مانگو اور اسی سے میں سکرین کی طرف ہاتھ کرو بولو بھیٹ لے کر اپنے ہاتھ میں بیٹھو اور اسی سے میں کہو کہ پرمیشور میں ترسے بھیٹ کرنے کے لیے ہوں گا تو مجھے شانتی دے بولو میں تیری دیا پر پویتر آتما چلنا چاہتا ہوں آج تیرے پاس میری شانتی ہے اور تو مجھے وہ شانتی دے سارے دن تاکہ میں شام کو پریئر کر سکون شیطان کی شیطان کی یکتیوں سے بد سکون جو میری شانتی کو بھنگ کرنا چاہتا ہے اور میں پرمیشور تجھے بتاؤں گا کہ میں کس پلیس پر بیٹھ کر میں تجھ سے پراتھنا کر رہا ہوں پرمیشور اور اسی سمیہ پویتر آتما ایسے لوگوں کو آسیز دے شو کے نام میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بولو آمیر اس کا مطلب کیا ہے کہہ کہ آپ لوگ جب پراتھنا کرنے کے لیے جاں پر بیٹھیں آج بہت سارے لوگ پریئر روم بنا لیتے ہیں کہہ پتا ہے پاسٹر جی میں اپنے کرچ پریئر روم بنایا ہے میں اپنا پریئر روم بنایا ہے آپ کو یہ بات بولنی ہے پرمیشور سے کہ پرمیشور میں مورننگ پریئر میں تیرے پاس آیا ہوں اور پرمیشور سارا دن میری شانتی میرے پاس بنی رہے اور پویتر آتما بھنگ شیطان بھنگ نہ کر سکے کیونکہ وہ میری پریئر لائف کو بھنگ کرنا چاہتا ہے آپ کی شانتی والے دن کہہ پریئر والے دن ہی صبح ہی آپ کے رشتدار آئیں گے آپ کے پاس آپ کے گھر میں رہیں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں کہ آج میں پرانتھرہ نہیں کروں گا تو میری سالی آئی آج میرا چیز جائے آج یہ ہوا آج یہ ہوا آج مامے کے بچے آیا فلانے آئے لیکن آپ کی شانتی بھنگ کرنا چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے لیکن سات دن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس بات پر عمل کر لیا اگلا ہفتہ آپ کے لیے آسیس بھڑا ہوگا یہ شمسی کے نام میں یہاں پر میرا ایک دوست تھا ایک یو ایسے سے آیا اور وہ بتانے لگا بولتا ہے کہ میرے پریوار میں کہتے ہیں بہت اچھی پریر لائیو تھا بہت اچھا بیزنس تھا بہت ساری لیکن سمسیہ آگئی ایک دن سے بڑی پرابلم آگئی ہے میں کیا کروں پاسٹر جی اسی سمیں میں نے اس کو بتایا میں نے کہا کہ تُو ساتھ ویک میں کہہ رہا کہ یہ کام کا جس طریقے سے میں کر رہا ہوں تین پوائنٹس آپ کو بولنے کہ پرمیشور میری آج سے پویتراتما شانتی بھنگنا ہو پویتراتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میں بورننگ پریر کر سکوں شام کی پریر کر سکوں اور پویتراتما جی میری مدد کرنا پرمیشور کہ آج سے پویتراتما جی میں بتا سکوں کہ آپ کو میں کہاں پر ہوں اور اسی سمیں وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو کئی بار ایسی ٹینشن میں آجاتا ہوں کہ میں پریر روم میں بھی نہیں بیٹھ باتا میں نے کہا پریر روم میں بیٹھنے کی جرت نہیں ہے اگر تُو کہیں پر بھی ہے تو وہاں پر کھڑے ہو کر پراتھنا کر پرمیشور تیری شانتی وہ لے کر آئے گا اور تجھے پھر پریر روم میں بیٹھ کر پراتھنا کرنے کا افسر ملے گا میں کہہ رہا ہوں آپ کو پھر چرچ میں آنے کا افسر ملے گا آپ کہہ رہے ہیں پرمیشور میری پتی نے وشواس نہیں کرتا میں وشواس کرتی ہوں میرا باپ وشواس نہیں کرتا میں وشواس کرتا ہوں مجھے چرچ نہیں جانے دیتا آپ کسی پلیس پر وہ بیٹھ کر کہو آج سے پرمیشور میری شانتی بھنگ نہ کرپائے میرا چرچ جانا بھنگ نہ کرپائے میرا پراتھنا کرنا بھنگ نہ کرپائے پرمیشور آج رات آپ کی زندگیوں میں آشیش کو کھولے گا اور آپ کی مورننگ پریئر کو سنے گا اور آپ کا دن اچھے سے چلے گا آج آپ کو وشواس کرنا ہے آج کوئی بھی مائی کا لال اگر آپ کی شانتی کو بھنگ کر رہا ہے آج رات وہ ختم ہوگا فینش ہوگا شوہسی کے نام میں کیونکہ پرمیشور نے یہاں پر دانیل کو یہی بات سکھایا دانیل سمجھ گیا اس سیکرٹ کو جو میں تین سکھا رہا ہوں دیکھو اس نے بتایا تھا پرمیشور میں آواز لگا رہا ہوں میں یہاں ہوں اور اسی سمجھ اس نے کہا پرمیشور نے کہا کہا ہے کہا ہے میں دانیل شیر کی مان میں ہوں اور پرمیشور وہاں اس کی ہیلپ کرنے کے لئے پہنچ گیا آپ کو بتانا پڑے گا مسیبت میں ہوں کہاں ہوں آپ کہاں پر ہو آپ کو پرمیشور کو بتانا پڑے گا پریرتوں کے کام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سمجھ میں وہاں پر بیٹھا شاول کے جیون میں کیا ہوا کہ جب اس نے لوگوں کو ستایا تو اسی سمجھ لیکن اس کے بعد جب اس اندہ ہو گیا تو اسی سمجھ پرانتھنا کرنے لگا اور پرمیشور نے ایک بیٹھتی کو بھیجا جب وہاں اس کے نو کے گیارہوں کو پڑھتے ہیں پریرتوں کے کام میں تو وہاں پر لکھا کہ کلی لکھا پرمیشور نے اس سے کاؤٹ کر اس گلی میں جا جو سیدھی کلاتی ہے بلکل سیدھی کرا ہے اس کا مطلب ایڈرس دی رہا تھا یودہ کے گھر میں شاول نامک کا ایک بیٹھا ہے وہ دیکھ تو اس سے پرانتھنا کر رہا ہے اس کا مطلب کہ پرمیشور نے اس کو بتایا کہ تو اس گلی میں جا ایڈرس دیا اس کا مطلب آپ نے اگر پرمیشور کو نہیں بتایا تو پرمیشور کیوں بتائے اپنے سوردوتوں کو کہ وہاں جاؤ اور اس کو چنگا کر کیا پرمیشور نے درشن میں بتایا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی آپ لوگ جو لوگ آپ کہیں پر بھی ہو کسی مصیبت میں ہو آپ اسٹیلیا میرکہ نوجیلینٹ پرمیشور کا آتما آج رات آپ کی زندگیوں میں آشیش دینا چاہتا ہے آپ کو بلیو کرنا کہ آج میں ہاتھ اٹھاؤں گا اور پرمیشور کو بتاؤں گا اور چیز میں آج میں کہا رہا ہوں کہ وہ سارے لوگ بولتے ہیں ہلو ہلو میرا چرچ ادھر ہے ہلو میری دکان ادھر ہے میرا دکان ادھر ہے میرا مکان ادھر ہے آپ کو بتانا نہیں پڑے گا اگر آپ مورننگ پریئر اور ایوننگ پریئر پر جوڑ دے رہے ہیں یاد رکھنا آج سے شورک دوتھ لوگوں کو آپ کی دکان پر ایڈرس دے کر جائیں گے آپ کا بزنس چلے گا یاد رکھنا آپ کے کاموں کے لیے یہ کر رہا کہ آپ کے چرچ کے لیے بھی ایڈرس دے کر جائیں گے اگر کوئی پاسٹر مجھے دیکھ رہا ہے آپ کو وشواس کرنا ہے کہتا کہ اگر آج تک آپ کی زندگیوں میں کوئی آشیش نہیں آئی پرمیشور کام کرے گا میں آپ کو بتاتا ہوں میرے چرچ میں بہت سارے لوگ آ کر بتاتے ہیں ان کو ڈریمز آتے ہیں میرے اور تھی سمیں ان کو ڈریمز میں پرمیشور چرچ آنے کے لیے بولتا ہے کہ پروفٹ بجندر کے وہاں جا بہت سارے لوگ وہاں آتے ہیں اور چنگائی کو لے کر جاتے ہیں بہت سارے لوگ برکت کو لے کر جاتے ہیں لوگوں کی گوائیاں میں سنتا ہوں پر بھی تراتمہ ان لوگوں کو آشیش دے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ پرمیشور ہے آنگرہ ہے پرمیشور کا میرے اوپر آج آپ کے اوپر بھی اتر سکتا ہے لیکن آپ مورننگ پرے جب آپ کی شروعات اچھی نہیں ہے جب آپ کا اینڈ اچھا نہیں ہے تو صبح آپ کی اگلے دن صبح آپ کی کیسے اچھی ہوگی اس کا مطلب کہ آپ نے آج سے شروعات کرنا ہے کہ پویتر آتما میں ایسے کام کروں گا پرمیشور آج رات سے آپ کی شانتی کو پھر سے اٹانے والا ہے آپ کے گھر میں آشیش کو دینے والا کچھ لوگ گھر پر بیٹھ کر جو پریئر روم میں پریئر کر رہے ہیں لیکن ان کی پریئر کو بھنگ کر چکا ہے شیطان میں اسی سمیہوں اس شیطان کو ڈاٹتا ہوں بھر ایشہ مسی ناصری کا نام میں بولو ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بتاؤ کہ میں آج یہاں لائیو میں دیکھ رہا ہوں پرمیشور آپ بولو کہ آج پرمیشور میں لائیو میں دیکھ رہا ہوں اور اسی سمیہ جو لائیو میں دیکھ رہے ہیں پرمیشور میری شانتی کو مجھے واپس سے لٹا دے بولو اور اسی سمیہ پویتراتما جو لوگ شانتی کو پویتراتما چاہتے ہیں پرمیشور جو لوگ اسی سمیہ اپنی پریئر لائیو کو چاہتے ہیں اسی سمیہ ان کی واپس آنے پائی شمسی ناصری کا نام میں میری پراتھنا آپ کو کورنگ دے رہی ہے جن کی پراتھنا کمجور ہوگی ہے پھر سے بڑھیں گی اب سے آپ کو انوینٹنگ مل رہی ہے اب سے آپ کا بائبل پڑھنے کا لیول بڑھے گا اسی سمیہ کے نام میں اب سے آپ کی ہر چیز بڑھے گی آپ کا فائننس بڑھے گا آپ کی ہر ایک آسیس بڑھے گی یہ دیکھنا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں کرنا آتا میری پراتھنا کے بعد آپ کی زندگیوں میں آسیسیں جرور ریلیز ہوں گی سات و دن آپ کے لیے آسیس بھرا ہوگا یہ شمسی ناظری کا نام میں یہاں سکرین پر دکھائیں اس کو اور ایوب کی کتاب 33 کے 12 اور 13 ہاں پڑھیں گے جرہ دوبارہ سے کیا تُو نے اپنے جیون میں کبھی بھور کو آگیا دی دیکھو یہاں پر لکھا کیا تُو نے اپنے جیون میں کبھی بھور کو آگیا دی اس کا مطلب کیا تُو نے پون کو اپنا ستھان بتایا میں جو بتا رہا ہوں کہ آپ کو تین پوائنٹس کہ اس نے صبح اٹھ کر کرب مارننگ پریر کیا اور بتایا کہ پرمیشور کو کہ پرمیشور میں یہاں پر ہوں پرمیشور نے ایوب کو کہا کہ آج جھاڑ دیے جائیں گے نئی بنایا گوگل سے نکال لے دماغ رکھ اور اسی سمیں کہہ کہ جھاڑ دیے جائیں گے آپ کو سمجھنا اسی سمیں کہہ کہ جھاڑ دیے جائیں گے جھاڑ دیے جائیں گے اور تدہ آپ کی سمسیاں جتنی بھی ہیں ایوب کو کہا کہ جب تو بھوڑ کے سمیں پراتھنا کرے گا جس پلیس پر بیٹھ کر کہا کہ میں اس سمیں کہا کہ وہ سارے شتروں کو جھار دوں گا آج رات تیرے اوپر سے آج ہر ایک آشیش کو کہا میں تیرے اوپر ریلیز کروں گا لیکن کب کہا جب تو بھوڑ کے سمیں بیٹھ کر پرمیشور کو اپنا ستھان بتائے گا اور کہا کہ اگر آپ کی اس پلیس پر آتے ہو اگر آج آپ بتا رہے ہو کہ میں پروفیٹ بجندر سنگھ میسٹری کے آن لائن لائف کو دیکھ رہا ہوں پلیس پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں اس پلیس پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں آج بونوں پرمیشور کو میں کہا ہوں آپ کی پرابلمز آج کے بعد جھار دی جائیں گی شمسی کے نام میں آپ کی بڑی سی بڑی بیماری آج پرمیشور جھاڑے گا آپ کے کرجے کو جھاڑے گا آپ کے گھر سے کالے جادو کو جادو ٹونے کو جھار دے گا آجی شمسی کے نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے کہ وہ جھڑے گا بھی شمسی کے نام میں میرے گرام بال نہیں جھڑیں گے جو پراتھنا نہیں کرتے ان کے بال جھڑیں گے جو پراتھنا کرتے ان کے بال جھڑنا بند ہوں گے شمسی کے نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے عورتوں کے جب بال جھڑنا لگتے ہیں چنتہ کھنے لگتی ہے ہائے میرے بال جھڑ گئے لیکن یہاں پر پرمیشور کا وچن آپ کے زیون میں کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے اگر تو سونے کا ٹائم صحیح کرے اگر تو اٹھنے کا ٹائم صحیح کرے اور پریئر کرے مورننگ اور ایوننگ پریئر شروع کرے تو آج رات آپ کو کہنے کی جورت ہے کہ پرمیشور میں ہر سنڈے ہر ویروار آن لائن پریئر میں ہوں یا میں سرچ میں ہوں اس پلیس پر ہوں پرمیشور آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا میں دیکھ رہا تھا اتپتی کی کتاب میں ٹھارا کے نو میں وہاں پر لکھا کہ اب رام سے پرمیشور نے پوچھا کہہ رہا کہ تیری پتنی کہاں پر ہے اور اسی سے میں اس نے کہاں کہاں پر ہے تیری پتنی لکھا انہوں نے اس سے پوچھا تیری پتنی سارا کہاں پر ہے اس کا مطلب وہ کہہ رہا تھا کچن میں ہے یا کہہ رہا ہوا کہاں پر ہے لیکن اس نے کہا وہ تنبو کے اندر ہے اس کا مطلب کیوں بتائیں آپ کیوں پوچھنا چاہ رہا ہے پرمیشور پلیس کو کہ آپ کو بتانا ہے کہ میں پرمیشور آج اپنے گھر پر ہوں کیونکہ پرمیشور آپ کے گھر میں سے شطرموں کو جھاڑنا چاہتا ہے شبسی کے نام میں آپ کو بتانا ہے پرمیشور میں سفر میں ہوں پرمیشور اسی سے میں سفر میں سے اس دوست کو جھاڑنا چاہتا ہے کہا کے پرمیشور کو بتانا ہے آپ کو کہ پرمیشور میں آج چرچ میں ہوں میں آج اس پریئر روم میں ہوں میں آج اس اون لائن پریئر میں ہوں یاد رکھنا پویتر آتما نے جس دن کہا کیونکہ اس کو آشیرواد دینے کے لیے آیا تھا کیونکہ کوئی اور آشیرواد نہ لے جائے کیونکہ پرمیشور آبرام کو آشیرواد دینے آیا تھا کہ تیری پتنی جو سارا بانج ہے آج کے بعد بانج نہیں رہے گی کیونکہ میں اس کو آشیرواد دینے آیا ہوں کیونکہ تو نے جو مورننگ پریر کرنا سٹارٹ کیا ہے مورننگ بھیٹ لے کر میرے لیے بھیڑ لے کر تو کر رہا کہ صبح اٹھ کر آتا ہے کر رہا کہ اور شام کو بھی تو آتا ہے کر رہا اس کا مطلب کر رہا کہ میں تیرے کو آشیرواد دینے کے لیے آؤں میں اسے لوگوں کو آج آشیرواد دے رہا ہوں کہ جو لوگ اس پلیس پر جڑے ہوئے ہیں پی بی ایس ایم پلیس پر جڑے ہوئے ہیں انوینٹنگ پلیس پر جڑے ہوئے ہیں جیزس کے پلیس پر جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پرمیشور آشیز دے گا جو لوگ اس بات کا فیصلہ لے رہے ہیں کہ ہاں پرمشور جیسے تُنہیں عبرام کو آشیز دیا کہ تُو کہاں پر ہے پرمشور آج تُو مر سے بھی پوچھے گا اور میں بھی بتاؤں گا پویتر آتما میں آج اونلائن چرچ کے اندر ہوں آج آپ کہیں اور باہر نہیں ہیں آپ کا دماغ کہاں پر ہو سکتا ہے کہ سارا وہاں پر ہو لیکن اس کا دماغ کہیں اور جا رہا ہو اور اس لئے پوچھ رہا ہو پرمشور سارا تیرا دماغ کہاں ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھ رہا ہو کہ آپ کہاں پر ہیں اپنے پڑوسیس پوچھو کہاں پر ہے ارے ٹی وی دیکھ رہا ہے لیکن چرچ آتے ہیں لیکن کئی لوگ سو رہے ہوتے ہیں چرچیں بیٹھ کر اس کو پوچھتا ہے پرمشور تو کہاں پر ہے اس لئے جان موچ کر پوچھتا ہے پرمشور اس لئے پوچھ رہا تھا تُو کہاں پر ہے کہ میں یہاں بیٹھاؤں اس راستے پر جس سے تو جانے والا ہے اس کا مطلب کہ آج رات آپ کے آس پاس آشیرواد آنے والا ہے آپ اگر اپنے خیالوں کو اپنے دماغ کو کھول کر بیٹھ گئے ہیں کہ پرمیشور میں آج سے پویتر آتماجین تین باتوں پر گور کروں گا اپنی مورننگ پریئر کو اپنی ایوننگ پریئر کو اپنی شروعات بھی اچھی کروں گا اور اینڈ بھی اچھا کروں گا تو پرمیشور آج رات پریئر کے ساتھ جو لوگ شروعات اور رہو مورننگ اور ایوننگ پریئر کے ساتھ اپنی شروعات کر رہے ہیں اور اپنے پلیس کو جان رہے ہیں کہ میں جس پلیس پر جڑا ہوں وہ آشیش کا پلیس ہے پرمیشور میں یہاں پر ہوں اور میری شانتی بنی رہے ہیں شانتی مانگ رہے ہیں پرمیشور سے میں کروں کہ آپ کی پراتھنا کا لیول بڑھے گا اور آپ آشیش کو دیکھیں گے جتنے لوگ آج شانتی کے ساتھ بیٹھے تھے اس کا مطلب یہ راج ہے آپ کی سفلتہ کا دانیل ہر موت کے جنگ میں سے باہر آ گیا کیونکہ وہ تین ٹائم پریئر کرتا تھا میں کروں اور اسی سمیں شیر کی مان سے باہر آ گیا آگر ہو سکتا ہے آج آپ کسی بیماری کوئی بیماری آپ کے پیچھا کر رہی ہو شیر بن کر کوئی کرجہ آپ کے پیچھے شیر بن کر آپ کا پیچھا کر رہا ہو کوئی کونٹ کیس آپ کا پیچھا کر رہا ہو میں کروں آج تم باہر آنے والے شمسی ناصری کے نام میں پھر سے تم شانتی کو دیکھنے والے ہو پھر سے تم کرجے تمہارے اوپر سے جھاڑ دیے جائیں گے میں پھر کروں کہ ایک افسر دیرہا پرمیشور آج رات میری پراتھنا سے اس بچن سے کہ آج آپ کے اوپر سے ہر پرکار کی پرابلمز کو جھاڑ دے گا پرمیشور اس لئے ایوب کو کہا کہ ایوب تو دیکھ کہاں پر ہے اور کہا تو نے اپنا ستھان بتایا کہ نہیں بتایا مجھے میں پربو کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا لیکن میری ماں مجھے بتاتی ہے چھوٹا سا تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے اگر میری ماں مجھے نہیں اٹھاتی تھی تو میں سارا دن دہتا نہیں تھا روتا ہی رہتا تھا کھانا نہیں کھاتا تھا میں کہتا تھا کہ انہوں نے مجھے سورج نکلنے سے پہلے کیوں نہیں اٹھایا تو مطلب پرمیشور جانتا ہے اور دیا کرنا جانتا ہے آج بھی اگر آپ نے یہ ہیبیٹ اپنے اندر چینج کیے اگر آج میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور سے کچھ لے کر جاؤں گے کھالیات نہیں جاؤں گے آج میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی جیونوں میں آشیش آئیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور آج بتائیں پویتراتما کو کہ آج پویتراتما جی میں اپنی زندگی میں آشیش کو پانا چھاتا ہوں اگر آج آپ آشیش یہاں سے اب تک نہیں ملیے میں پھر کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ آج وہ آشیش کا دن ہے شمسی کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے ساتھ پراتھنا میں جائیں گے پویتراتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور جو لوگ کا ہاتھ اٹھا کر آج فینسلہ لے رہے ہیں کہ پرمیشور میری زندگی میں چمتکار کر پویتراتما جی میں اسی سمیہ پرمیشور پراتھنا کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کہ اسی سمیہ پویتراتما ان کی ہر ایک پرابلمز کے دیوار ہر ایک وہ شراب ان کے اوپر سے جڑھنے پائیں شمسی کے نام میں ہر ایک ارجہ ہر ایک بیماری اسی سمیہ ان کے اوپر سے جڑھ جائیں شمسی کے نام میں آج سے پویتراتما ان کے گھر میں پریوار میں بڑی شانتی آنے پائیں شمسی کے نام میں ایک بڑا نگرہ ان کے اوپر اتھرنے پائیں آج سے جنہوں نے فینسلہ لے لیا کہ پرمیشن میں اپنی مارننگ پریئر کو اور ایوننگ پریئر کو مضبوط کروں گا پویتر آتما جی میرے پتا میں بھیٹ کے ساتھ ہوں گا پرمیشور پویتر آتما جیسے تُو نے کہا نرگمن کی کتاب میں کہ تم صبح اور بھور کے سمیں ایک بھیڑ صبح چڑھانا ایک بھیڑ شام کو چڑھانا پویتر آتما جی جنہوں نے اپنے من کو پویتر آتما کھول لیا تیرے لیے پویتر آتما یہ بڑھنے پائے ان کی شانتی کو شیطان چورانے نہ پائے اور پویتر آتما انہوں نے جو فیصلہ لیا دانیل کی طرح میں تین ٹائم پویتر آتما کروں گا میرے پتا پرمیشور اور اپنا پلیس بتایا کہ پرمیشور میں کہاں پر ہوں پویتر آتما جی اسی سمیں میرے پربو ان کے گھر پر آشیش ریلیز ہونے پائے شمسی کا نام جو میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ان کے گھر پویتر آتما جی ایک بڑی بلیسنگ کھولے آدیش و مسی کا نام میں پراتھنا کر رہا تھا میں پراتھنا کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کوئی بہن مجھے بومبے سے دیکھ رہی ہے اور سی سمیں میں ایسے لوگوں کے لئے پراتھنا کر رہا ہوں جو مجھے ممبئی سے دیکھ رہے ہیں خاص کر اور میں ایسے لوگوں کے نام دیکھتا ہوں جن کے نام RSM NPK سے ہے اور آپ کا کوئی بزنس ہے آپ کا کوئی بزنس میں بہت ساری رکاوٹے آ رہی ہیں لیکن آپ کے لئے مہاراست والے لوگوں کے لئے بول رہا ہوں کہ آپ کے کوئی چھوٹا سا بزنس کیوں نہ ہو آج بہت بڑا ہونے کے لئے جا رہا ہے میں پھر کر رہا ہوں کیا کر رہا آپ آمین بول رہے ہیں رسیو کر رہے ہیں ان لوگوں کو آشیش مل رہی ہے میں نے دیکھا بیسی سمیں جن لوگوں نے آج فیصلہ لیا ہے پراتھنا کام کرے گا میں ایسے کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں بومبے کے اندر جن لوگوں کے ایسے کاموں میں رکاوٹے ہیں کوئی بہن مجھے دیکھتی ہے جس کے چار سال سے اس کا بیٹا کوئی کام میں کوئی آشیش نہیں پارا لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ کا نام ڈی سے اے این آر ایس سے ہے اور اسی سمیں آپ کے بیٹے بھی آشیش پارے ہیں شمسی ناصری کے نام میں اور اسی سمیں بلس ہو جاؤی شمسی ناصری کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی سمیں کوئی مجھے سمید دیکھ رہا ہے اور کوئی دیوار ہر پرکار سے کوئی دیوار اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کوئی ناصری کے پرابلم آ جاتی ہے پرمیشورات دیوار کو ہٹا رہا آپ کے اوپر سے کوئی دیپالی آپ بیٹا چاہتے ہیں آپ کے گھر میں یا پھر کوئی بیٹا ہے وہ کوئی آشیش چاہتا ہے لیکن وہ بیٹا ہے کی پرابلم بڑھتی جا رہی ہیں رکھ نہیں رہی ہیں پرمیشورات سے تجھے شانتی دینے کے لیے جا رہا ہے شمسی کے نام میں میں اسے دیکھ رہا ہوں کچھ جوڑے کہ جوڑ دیئے گئے جیسے کسی کے شادی ہوا ابھی نہیں نہیں اور ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میرے اوپر کسی نے جاد اٹھو نہ کر دیا میں پھر کہا رہا ہوں آپ کو آپ کو ابھی چھے مینہ یا سال ہوا ہے آپ کی شادی کو کچھ جوڑے اور ان کو ابھی اسی سمیں الگ ہونے کا من کر رہا ہے آپ کے گھر میں کچھ پرابلم آپ کو ابھی چھے کچھے 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 پاپا جو ابقتباد اور بڑی سن آل پر کے ای نازل ہواぁ تھی میں اگر اور دنسوں ککرورس اور بے چھے لائکہ آئیں چی تینسے لے ہائیں کیٹکی پاپا جی outine تو ہاتھ رہmn ڈالasing وہ اچھے ہی اپنے شٹکارے نو دیکھوں گے پاکروں کی دریوں میں ہم ڈھوپ جائیں گے پاکروں کی دریوں میں واؤ پرافیٹ جی کے ہاتھ رکھتے اس بین کے بچے کو ملی اتبت چنگائی میں ہاتھ رکھ رہا ہوں آپ گیت گاؤں شباز آپ گیت گاؤں موسے جو کام نہیں کر سکتے وہ کر کے دیکھو چیک کرو بے پاپا جی دیکھو ریپورٹیں پاس میں ریپورٹیں ساتھ لے کر آئے ہیں اور پرمیشر کے آتما نے چھوکا اور ازاد کر دیا شمسی کے نام میں مادی شا مردی شاں بائی جہاں بہتردی بہترے کے کافی سمیہ سے ڈیوٹرس میں چودہ رسولیاں تھی ڈاکٹر نے ڈیوٹرس نکالنے کے لئے بول دیا تھا چرچائے سپیشل اپوائنٹمنٹ لی آپ سے اور اپنے لہن پریئر کیا تھا آج بتا رہے ہیں ساری رسولیاں پہار آ چکی ہیں آپ کہیں سے بھی ہو پویترات محاجرات آپ کی زندگیوں میں چمتکار کرنا چاہتا ہے آپ کو آشیش دینا چاہتا ہے آپ کو بلید کرنے کے ہاں پرمشور تو میری زندگی میں آشیش کو کھول سکتا ہے لیکن بس آپ نے جب بائبل پڑھنی ہے تو آپ نے کہنا ہے پرمشور پیشنس رکھوں گا میں اپنی بائبل میں اور اس میں دھیان لگاؤں گا پویترات ماں میں پیشنس رکھوں گا میں کرواؤں کہ لیکن بہت سارے لوگوں کی بائبل ایسی ہے کہ ان کی اسی پڑھی ہے اور وہ بالکل کھولی بھی نہیں کھول نہیں بڑھتی ہے ان کو ایسے ایسے کر کے کھول نہیں بڑھتی ہے ان کے پنے ہٹانے پڑتے ہیں لیکن ان لوگوں کے لئے برہا ہوں جو لوگ بائبل پڑھتے ہیں وہ اپنی آشیشوں کو دیکھنے والے ہیں اس برش میں شمسی کے نام میں آئیے ہم ایک پراتھنا کریں گے اور جو آپ کے جیون میں آشیش کو لے کر آئے ہیں اپنے اکاؤنٹس کو اٹھاؤ اپنے کارڈز کو پکڑو اور ایٹی ایم کارڈز کو پکڑو ایٹی ایم کارڈز اور اسی سکرین کی طرف آپ دیکھو بہت سارے لوگ بشواس نہیں کرتے ہیں باتوں پر چمتکار پر بشواس کرنا ہے آپ کو یہ شمسی بولتا ہے جب تک تم چمتکار کو نہیں دیکھو گے بشواس نہیں کرو گے موسیٰ نے آتے ہی چمتکار دکھایا میں کہاں رہا ہوں کہ آپ چمتکار دیکھنے والے ہو آج سے ساتھ بین کے اندر آپ میرائیکل کو دیکھو گے جن لوگوں نے اس پریئر کو سنا ہے کہ پرمیشر میں آج سے پیشنس کر رکھوں گا پویٹر آتما ان کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے ابا لبا شبا لبا شبا لبا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے کہ یو پی سے اور اترہ کھن سے اور مجھے دیرہ دون سے منصوری سے اور ہماتچل سے جمہو سے کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک مکان بنانے کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں اور چیزے میں قرائے کے مکان سے آپ اپنے مکان میں جائیں گے میں ان کے الفائبیٹک نیم دیکھ رہا ہوں جیسے اے سے ایر آر سے اور ان سے جی سے ایم سے اور وائی سے کے سے میں ایل سے دیکھ رہا ہوں اور پی سے دیکھ رہا آپ کو گوڈ نیوز ملے گی بلیس کرتا ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اسی سمیہ کہو کہ میں یہ شمسی کے نام میں گریبی کے شراب کو توڑتا ہوں شمسی کے نام میں بولو پاکی تراتمہ میرے اوپر سے گریبی کے شراب ٹوٹ جائے آجی شمسی کے نام میں بولو میں تیاغ دیتا ہوں آج گریبی کے شراب کو شمسی کے نام میں بولو میں کمانڈ کرتا ہوں اسی سمیہ گریبی کے شراب جائیں آن سپلتا کے شراب جائیں گریدی کا شراب جائیں کردے کا شراب جائیں وہ بیماریوں کے شراب جائیں جائیں باہر جائیں باہر وہ دوست آتما کالا جادو کے شراب جائیں شمسی کے نام میں بولو کہ میں پیدا ہوا ہوں میرے پیچھے بولو میں پیدا ہوا ہوں کچھ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں میں گوشنا کرتا ہوں میں کچھ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں میں اسی سمیں میں ڈیفرینٹ ہونے کے لیے پیدا ہوں میں ڈیفرینٹ کر کے دکھاؤں گا پویٹ تراتمہ شمسی کے نام میں بولو کہ پرمشور جو تُو مجھے دھن دے گا میں اسی سمیں اس دھن کو منجز کر سکتا ہوں بولو میں اس دھن کو منجز کر سکتا ہوں میں گھوچنا کرتا ہوں کہ میں منجز کر سکتا ہوں کیوں کیونکہ بائبل میں لکھا کہ بیشپ کیسا ہو کہا اپنے گھر کو چلانے والا ہو بھنداری کیسا ہو کہا رہا کہ اس چیز کو سنبھالنے والا ہو کہا رہا کہ اس دھن کو سنبھالنے والا ہو آپ کے اندر کہا رہا کہ کلیم کرنے نیگٹیو نہیں بولنا آپ کو بولنا ہے میرے ساتھ بولو کہ میں آشیشت ہوں میرا گھرانہ آشیشت ہے میری ہڈیاں آشیشت ہیں میری نسیں آشیشت ہیں میری اسی سے میں اپنی ہڈیوں کو نسوں کو بلیس کرتا ہوں بلیس کرو بلیس کرو میں اپنے ہرٹ کو اپنے لیور کو بلیس کرتا ہوں اپنی ہڈیوں کو بلیس کرتا ہوں اپنی آنکھوں کو بلیس کرتا ہوں چشمیں اتر جائیں میں اپنی آنکھوں کو بلیس کرتا ہوں میں اپنے کانوں کو بلیس کرتا ہوں بولو میرے ساتھ بولو میں اپنے کانوں کو بلیس کرتا ہوں میں اپنی گردن کو بلیس کرتا ہوں میں اپنے ہرٹ کو اپنے لیور کو اپنے بچوں کو اپنے پریوار کو بولو کہ میں حکم کرتا ہوں بولو میں حکم کرتا ہوں کہ میں سمیں میں ایک اچھا فائننسر بنوں گا میں حکم کرتا ہوں میں گھوشنا کرتا ہوں میں کلیم کرتا ہوں کہ میں ایک اچھا منیج کرنے والا بنوں گا میں ایک اچھا بزنس مین بنوں گا میں اچھا سیوک بنوں گا میں سارے کام کروں گا پویتراناتمہ میری اور ہے اور میں دھن کو بڑھاؤں گا میں توڑے بڑھیں گے میرے دوارہ توڑے بڑھیں گے میں آشیشت ہوں میرا بزنس بڑھیں گے میرے کام بڑھیں گے میں روجگار بڑھیں گے آن سے میرے بچے آشیشت ہوں گے میرا پریوار آشیشت ہوگا میری منسٹری میری سیف کا آشیشت ہوگی میں بلیسٹ ہوں گا میں بلیسٹ ہوں میرا گرانہ بلیسٹ ہے میں ہر چیز میں جیت کو حاصل کروں گا گوشنا کرتا ہوں ایشو مسیح کے نام میں میں ہار کے لیے نہیں بلائے گیا میں جیت کے لیے اگر آپ نے یہ ورڈس بولیں اور میرے ساتھ آپ بول رہے ہو اور آپ آگے بڑھ رہے ہو اس ہفتے میں آپ ایک بڑے میرائیکل کو دیکھیں گے ایشو مسیح کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور ایک گوائی سنیں گے ہم جلدی سے پویتر آتما آپ کی جیون میں کام کرے اور جو لوگوں نے تین دن بہنے کا فیصلہ لیے ان کی زندگیوں میں میرائیکل دیکھو گے آپ صرف تین دن کے اندر آئی ہم سنتے اس گوائی کو میں سنگاپرو سے کرمجیت بھو رہی ہوں اور میرے پیٹ میں گھنٹھے تھی بڑے بڑے گھنٹھے تھی میں ویروار کو پروفر جی کا لائف دیکھ رہی تھی اور پروفر جی نے بولا جس کے گھنٹھے اور رسولیاں ہیں ہر بماری جا رہی ہے وہ رسولیاں پار جائیں شمسی ناصری ہمیں گلٹیاں پار جائیں آزاد ہو جائیں پرمیسو آزاد ہو جائیں شمسی ناصری کے نام میں اور میں نے اس پرخیسی کو رسیب کرا دل سے رسیب کرا اور آج میں اس گھنٹھے سے آزاد ہوں اور میرے پیٹ سے ساری گھنٹھے چلی گئی ہے اور میں پرمیسو کے داس کا پروفر بھجندہ سنگھ کا دل سے دھنیا وار کرتی ہوں اور جیجس کا بھی بہت بہت تھینکیو بولتی ہوں چور دارتاریوں سے آن لائن چرچ چور دارتاریوں سے سب توتی کریں سب مہمہ کریں پرمیسو کے سواہی کے پویتر آتما آپ کو سن رہے اور آشیز دے رہے جب تک آپ راتھنا سنتے نہیں اور کراتے نہیں اور چرچ نہیں آتے تب تک شیطان کی مٹی آپ کے اوپر سے نہیں جاتی بہت لوگوں کے اوپر کوئی جادوٹنا کر دیتا ہے لیکن وہ جادوٹنا آپ دیکھ نہیں سکتے لوگ گھر بیٹھ کے بھی کر دیتے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ لوگ شمچان گھاٹ پر بھی بیٹھ کر کر دیتے ہیں کئی جگہ پیڑوں میں بیٹھ کر کر دیتے ہیں جنگلوں میں بیٹھ کے کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو آپ نے سر پر ہاتھ رکھنا ہے اور آج اسی سمیں پرمشور میں پراتھنا کرتا ہوں اور اسی سمیں اس شیطان کو ڈانٹتا ہوں جو ان کے اوپر اسی سمیں کوئی راکھ کوئی اسی سمیں کوئی کھون کوئی جانور کا کھون کوئی پانی میں جادوٹنا کیا ہوا کوئی بھی ایسا کوئی شراب ان کو دیا ہوا ہے میں اسی سمیں ان کے اوپر انوینٹنگ وارٹر کو اسی سمیں سکرین کی طرف دیکھو اور میں آپ کو بلیس کرتا ہوں اسی سمیں پراتھنا میرے ہاتھوں کے اوپر سے وارنوینٹنگ اترے اور ان کے گھر سے اسی سمیں جادوٹونے کے شراب چھوٹ جائیں اسی سمیں دیکھ رہا ہوں جن کے نام رس جی بی اور ان پی سے آپ دیکھو گے ٹی ایل اور وائی والے نام والے لوگ آپ کے گھر میں کوئی کروڑ روپے کی میرائیکل منی ہوگی شماسی کا نام میں آپ بڑے بڑے پروجیکٹ کو دیکھو گے میں دیکھ رہا ہوں کوئی مہاراست میں دیکھ رہا ہے اور آپ کو کوئی 50 کروڑر پر کا پروجیکٹ پاس ہو رہا ہے شماسی کا نام میں بلیس کرتا ہوں شماسی کا نام میں بلیس کرتا ہوں شماسی کا نام میں اور یہ گوشنا کرتا ہوں کہ آج سے آپ کے اوپر دھن کی آشیش سورگ سے ریلیز ہونے پائیں شماسی کا نام میں آپ بڑی آشیشوں کو دیکھنے پاو پہترات میں آپ کے جیون میں کام کرے اور اسی سمیں میں دیکھ رہا کہ کوئی بہن ہے اور وہ پراتھنا کر رہی ہے اور اس کے گھر میں کوئی شادی کا پرابلم ہے اور وہ شادی نہیں ہو رہا لیکن آتما نے مجھے کہ آج کے 52 ڈیلز کے اندر آج سے آپ کو گوڈ نیوز ملے گی شمسی کے نام میں آئیے ہم اتنے گواہی سنیں گے میرا نام بیجاید آس ہے میں ویسٹ بینگل سے بول رہا ہوں میرا گواہی ہے کہ میرا سادی کو سات سال ہوا ہے میں پرومیسر سے مانگتا رہا کہ پرومیسر ہمیں ایک بیبی بوئی سے بلیس کر پھر پچیز جیلائی 2021 کو ہم لوگ تاج پور چارج میں آئے میرا وائپ کو چارج کا مٹی کھلایا انوائنٹنگ وائل اور وارٹر یوز کیا اور پانچ آگرس 2021 کو پروفیٹ جی نے پروفیسی کر رہے تھے کوئی داس داس فیملی ہمیں دیکھ رہا ہے پرومیسر تجھے بیٹا دینے کے لیے جا رہا ہے میسی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دانس فیملی میں اسی سے میں دانس دیکھ رہا ہوں دانس تیھے پاس بیٹا نی ہے پرومیسر تجھے بیٹا دینے کے لیے جا رہا ہے میں نے اس پوپٹنگ وارٹ کو ریسیب کیا اور پرومیسر ہمیں گیبی بوئی سے بلیس کیا میں اسیو ماشی کو پوچی کوٹی دھنو بات دیتا ہوں اور پوپٹ جی کو دل سے دھنو بات دیتا ہوں چور دارتاریوں سے آن لائن چرچ چور دارتاریوں سے سب توتی کریں سب مہمہ کریں پرمیشور کی سوائی کے جیسی اس نے آن لائن کو ریسیب کیا اور پویتر آتما نے اس کو بلیس کر دیا اس کا مطلب کہ آپ کسی بھی کنٹری کسی بھی دیش میں رہتے ہیں جب آپ آن لائن سن رہے ہیں تو پرمیشور آپ کی زندگیوں میں چمتکار کر رہا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور پویتر آتما آپ کو چھوے اپنے ہاتھوں کو شہلا ہے اور میرے پربو اسی سمیں بلیس کرے شمس جی کے نام میں دیکھ رہا ہوں امن تویتر آتما آپ کو فوراں کے بیزے کی آشید درہا ہے میں دیکھ رہا ہوں یادہو فیملی بھٹی فیملی اور سی سمیں میں دیکھ رہا ہوں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ رو بھی اور میں آتناوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بچوں کو آپ کے فیملیوں کو گوڑ نیوز ملنے والی ہے جو ایک نیا کام سٹارٹ کریں گے اور بلیسنگ ملے گا شمسی کا نام میں کسی کا نام یش دیکھتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آتما میں کہ آپ کے لیے بزنس کے لیے مار کھل رہے ہیں بہت فائننس کے لیے راستے کھل رہے ہیں تیسرے مینے میں آپ گوڈ نیوز کو دیکھیں گے ایک بہن کو دیکھ رہا ہوں جس کے چیسٹ میں بہت پرابلم رہتی ہے اور رات کو دباؤں پڑتا ہے اور بار بار کھایا ہے بلایا ہے اس کو چکر آتے ہیں اور اسی سمیں کوئی پرابلم ہے خانس کر آپ ایسے اڑیسا چھتیسگڑ مہراشت کی طرف رہتی ہیں بہنے میں تیم بہنوں کو دیکھ رہا ہوں آپ کو آنا پڑے گا اور چرچ کے اندر آپ کو مجھ سے پریے کرانی پڑے گی میں پھر کر رہا ہوں کہ کئی بار آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہی شمسی نے اور اندہ دیکھنے لگا آپ کے لیے کوئی گوڈ نیوز ہوگی اس دن سے اور پرمیشور آپ کے جیون میں چمتکار کرے گا جو لوگ مجھے اونلائن دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے جیون میں آج سے آشیشیں سوارک سے ریلیز ہوں گی اور وہ لوگ اپنی آشیشوں کو دیکھیں گے لیکن جب تک نہیں دیکھ سکتے جب تک آپ دھیرج نہیں رکھتے پراتھنا نہیں کرتے بائیمل نہیں پڑتے وشواس نہیں کرتے لیکن جن لوگوں نے وشواس کیا ان کی زندگیوں میں دیکھو چمتکار ہوئے ہیں ایک اور گواہی سناتا ہوں آپ کو پویتراتما کام کرے ہنجی ہنجی میرا نام جوسنا ہے جیلا ہنگولی مہاراسترہ سیوم میں مجھے یورن انفیکشن تھا اور بچے دانی میں خون کی گاٹھے بھی تھی میں نے پاپا جی کی آنلائن میٹنگ اٹین کی اور پاپا جی نے پروپیسی کی تھی جن کو یورن انفیکشن ہے اور بچے دانی پہ گاٹھے وہ جا رہی ہے وہ رسولیاں پار جائیں شمسی ناثری میں نے اس پروپیٹک ورڈ کو ریسیو کیا میری بچے دانی پہ گی خون کی گاٹھ نکل گئی اور یورن انفیکشن بھی ختم ہو گیا میں چنگی ہو گئی ہوں دھنیواد پربو کا اور ان کے داس کا چور دارتاریوں سے آنلائن چرچ چور دارتاریوں سے سب توٹی کرے سب مہمہ کرے پرمیشن کی اتخواہی ہے آپ دیکھ رہے تھے کہ بہن مہاراست سے دیکھ رہی تھی اور اس کو رسولیاں تھی بچے دانی میں آپ کے سامنے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی لوگ اس سمیں اونلائن جڑے ہوئے میں کہہ رہا ہوں آپ پیڑ ہیں پیڑ کو ٹھہرنا پڑتا ہے دھیرج رکھنا پڑتا ہے اور پرمشور کام کر رہا آپ کے سامنے آندھیا ہے تفان ہے پیڑ ہلتا نہیں ہے اس مسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہو جو اونلائن بیج بور رہے ہیں جو لوگ پریر کر رہے ہیں اس مسٹری کے لیے پرمشور انہیں خدا انہیں بہت ساری آشیشوں کو دے رہا ہے اسی سمیں پوریت راتما بریس کر رہی شماسی ناصری کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں آپ تاپ پرمشور ترے کاموں کو کھول رہا ہے اور اسی سمیں میں دیکھ رہا ہوں ایسے کہ ابھی بہت سارے لوگوں کو گوڑ نیوز ملے گا جن کے نام ایسے سی سے اور آر سے اور جی اور این اور کے سے اور بی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ایک نئی شعب کی آسیش مل رہا ہے آپ چاہے فوران میں ہیں چاہے آپ پاکستان میں انڈیا میں ہیں آپ ایک نئے بزنس کی سٹارٹ کریں گے نئے بزنس آپ سٹارٹ کریں گے پایت راتما تو اسی سمیں چھو لے اور بلیس کر اور اسی سمیں ہر ایک شراب کو پھوڑ دیتا ہوں ان لوگوں کے اوپر سے پایت راتما جی آج سے ان کے اکاؤنٹس کو بلیس کرتا ہوں ان شمسی کے نام میں بلیس کرتا ہوں ان کے جیون میں آسیشی آنا سٹارٹ ہو ان شمسی کے نام میں اور اسی سمیں پایت راتما نے مجھے دکھایا کوئی کملیش ہے کملیش اسی سمیں پیٹ کا درد وہ اسی سمیں باباسیر کا پروبلم انفیکشن آپ کے اوپر سے اسی سمیں جارہ ان شمسی ناسری کے نام میں ہر ایک شراب ٹوٹ رہے ان شمسی ہیں کوئی لدھیانا سے مجھے دیکھ رہا ہے پایت راتما بول رہا ہے کہ اچائیو کا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے پیشنٹ ہے کوئی امرض سر میں کوئی نیپال میں اور چیز میں میں دیکھتا ہوں کہ اچائیو آپ کے اوپر سے نکل رہے ہیں میں ایسے نہیں بول رہا ہوں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ نے کوئی ہلکا یلو کلر کا کچھ ڈالا ہوئے براؤن سے کلر کی کوئی شرٹ ڈالی ہے کوئی ہلکی میں کہا رہا ہوں اسی سمیں اور کسی نے ایسے ٹی شرٹ ڈال کے بیٹھے ہیں بنیان ڈال کے بیٹھے ہیں میں اسی سمیں خول سپریٹ سے پراتھنا کر رہا ہوں کہ آپ ہلنگ کو دیکھو پریس ہو جاؤ ایشو مسی کے نام میں ہی چائیوی کے شراب ٹوٹ جائیں ایشو مسی کے نام میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کی پی آر کو آتے بے دیکھ رہا ہوں ایشو مسی کے نام میں اور اسی سمیں جن کے نام ایسے آر ایس این جی پی کے اور جی اور جے سے ہیں وائی سے بی سے آپ کی پی آر آرہی ہے ایشو مسی کے سامرتی نام میں بلسنگ کو کھولتا ہوں پویتر آتما جیسی سے میں تو چھو اور آشیز دہی شمسی کے سامرتی نام میں بندن ٹوٹ جائیں سارے شراب ختم ہو جائیں شمسی کے نام میں دیکھ رہا ہوں انیتا پویتر آتما ترے گھر میں بلسنگ کو کھول رہا ہے ایسی بلسنگ میں الگ طریقے کی بلسنگ کو دیکھ رہا ہوں جیسے جو آپ گھر کی بلسنگ شادی کی بلسنگ کچھ بچوں کی بلسنگ اہر ترے کی بلسنگ کو پرمشور آپ کے اوپر کھول رہا ہے آپ کی پراتھنا سے کھول رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں پول فیملی دیکھ رہا ہوں کچھ اپسٹ ہیں کچھ دنوں سے لیکن پرمشور آپ کے سات دن کے اندر کوئی آپ کے کام بنانے کے لئے جارہا ہے جس کام کے لئے آپ حل دھونڈ رہے ہیں آپ کو وہ سات دن کے بعد آپ کے لئے اکیس دن کے اندر وہ حل کو پویتر آتما کھول رہا ہے میرے پربو ان کے جیون میں کام کریش و مسیح کے سامردھی نام بلسنگ بے آمین جو لوگ بشواس کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں پویتر آتما ان کی زندگیوں میں بلسنگ بے اور اسی سمیں پویتر آتما جن کو چھو کر بلس کر اسی سمیں پرمشور ان کے جیونوں میں آسیش آنے پائیں گورو تیرے جیون میں آسیش آ رہی ہے میں کر رہا ہوں کہ اسی سمیں ایک نئی کار کو کھول رہا ہوں پویتر آتما شمسی کے نام سے کھول رہا ہوں تیرے ہاتھوں پر کھول جائیں شمسی کے نام میں تو کمائیں اور اسی سمیں گورو تیرے گھر میں کار کیا شیش آئی شمسی کے نام میں تو ایسا انبھاو کرے گا آپ دیکھے گا آتما تیرے جیون میں کام کرے گا پویتر آتما جو مجھے اسی سمیں دیکھ رہے ہیں اسی سمیں کوئی بیماری ہے اسی سمیں بار جائے پتریاں رسولیاں کینسر شوگر سروائکر ٹی وی کا پرابلم اسی سمیں بار اسی سمیں ایشو مسی کے نام میں آمین میں دیکھ رہا ہوں کسی کی ممی ہسپٹل میں ہے آپ کو چھٹی مل رہی ہے وہاں سے آپ کی ممی بلکل ٹھیک ہو رہی ہے گوڈ نیوز ملے گا ایشو مسی کے نام میں بلیسنگ کو کھولتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کسی کی سر میں بالوں میں بال اڑتے جا رہے ہیں اور اسی سمیں پرابلم ہے پویتر آتمہ آپ کو ہلنگ دے رہا ہی شو مسی کے نام میں آمین آئیے ہم دیکھتے ایک گواہی سنیں گے پویتر آتمہ آپ کی زندگی میں کام کرے ہندھی ہندھی سنیں ہم دیکھتے ایک گانٹھی ہے اور اسی سر میں بہترین کیا اور میری گلٹیوں کا دھنیواز کرتی ہوں چور دار تاریوں سے آن لائن چاچھ چور دار تاریوں سے سب طوٹی کریں سب مہمہ کریں پرمیشنگ کی اس گواہی کی ابھی سن رہے تھے اس گواہی کو کہ بہن پنجاب سے دیکھ رہی تھی اور اس کے ایک گانٹھیں تھی اور اسی سمیں وہ گائب ہوگی ایشو مسیح کے نام میں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اسے میں آن لائن دیکھ رہے ہیں پویتر آتما ان کو ازاد کر رہا ہے ایشو مسیح کے نام میں میں اسی سمیں دیکھتا ہوں ایسے کوئی بیقتی ہے جس کا نام رام چندر دیکھ رہا ہوں کچھ کر جائے آپ کے پر اور اسی سمیں وہ کر جائے کہ شراب ٹھوٹ جائیں ایشو مسیح کے نام میں کسی کے نام گنیش ہے کوئی بھائی ایسے اور آپ کی فیملیوں میں کچھ ایک سائیڈ میں کچھ پرابلم ہے اور پویتر آتما آپ کی زندگیوں میں آشید در ایسی سمیں آپ آزاد ہو رہے ہیں شمسیح کے نام میں وہ درد ختم ہو جائیں وہ شراب چلے جائیں شمسیح کے نام میں آمین آئیے ایک اور گوائی سنیں گے جلدی سے میں اسلام سے بول رہی ہوں میرا نام انجنہ انڈیتیا کانڈولنہ ہے دوہجار اکیس میں اگست مہینہ میں پاپا جی نے بیر بر لے کر پروفیسی کی تھے اور میں اوہ پروفیٹنگ ورڈز کو میں بسواس سے میں ریسیب کیا اور میں آج گبرمنٹ جوب سے آسام پولیس میں میں مجھے جوب مل چکی ہے اور میں سارا مہیمہ آدھار اور گورب میں پرمیسر کو اور میں پاپا جی کو دیتی ہوں چور دار تاریوں سے آن لائن چرچ چور دار تاریوں سے سب توتی کریں سب مہیمہ کریں پرمیسر کی تکوائی کی آپ دیکھ رہے کہ یہ بہن آسام سے تھی اور اس نے ریسیب کیا اور پرمیسر نے گورنمنٹ جوب دیا میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ مجھے آسام سے یوپی سے بیہار سے اور چھتیسگڑ سے اور پنجاب سے جمہو سے میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ مہاراج سے اور اسی سمیں مجھے وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں یا فوران سے جو لوگ گورنمنٹ جوب کی آسیز چاہتے ہیں یا کوئی پرائیوٹ جوب بھی چاہتے ہیں اسی سمیں میری بات پر بشواس کرنا اپنے جیسے ہی آپ بیج بوئیں تین دن لگا تار یہ اوئل ایسے اپنے ہاتھ پر لگانا اور بیج بونا پرمیشور آپ کو گوڑ نیوز دے گا پویتر آتما جی میں پناتنا کرتا ہوں جو ایسے لوگ فینسلہ لے رہے ہیں میرے پتائیں نے گورنمنٹ جوب کی آسیز ملنے پائے شبہ سی کہنا ہے پویتر آتما آج آپ نے سچ میں لوگوں کو گورنمنٹ جوب دیا گوائیاں سنائی پویتر آتما کینسر شگر پیرالائز کے لوگ ٹھیک ہوئے پتھریاں پویتر آتما دی بہت ساری دشت آتما سے پیڑیت سچ میں پرمیشور اسی سمیہ لوگ ازاد ہوئے پویتر آتما لوگوں کے کام بنے پرمیشور میں وشوانس کرتا ہوں جن لوگوں نے اس پراتھنا کو سنا اور آج سے پرمیشور یہ پیشنس رکھیں ان کے جندگیوں میں کام ہوئے شمسی کے نامے آمین میں سنڈے خاص کر ویٹ لوگ جو بھاری لوگ ہیں مطلب جن کے اندر موٹاپا ہے ویٹ ہے زیادہ ان کے لئے پراتھنا کر رہا ہوں آپ کے لئے لے ہینڈ کروں گا آپ ریسٹیشن کرا سکتے ہیں جلدی آ کر سو لوگ تاجپور میں بھی اور چندگڑ میں بھی آپ کے لئے پریے کریں گے اور جتنے بھی اگر کوئی بات نہیں اگر آپ نہیں کئی بار فارم بھار پاتے تو میں اس بار آپ کے لئے بینا فارم کے بھی میں دعا کروں گا آپ چنتہ نہ کریں آپ آئیں پرمیشور آپ کو آشیز دے لیکن اس لئے مجھے پربو نے بتایا کہ جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی بار thiread, uric acid کچھ گیس کی problem کچھ بجے سے بیماریاں بنتی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سیر کرنا جروری ہے لیکن آپ کو پراتھنا کرانا بھی جروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پراتھنا کرانا چاہتے ہیں تو آپ آئیں اس سنڈے سپیشل پریئر ہوگی اور پویتراتما آپ کے جیون میں آشیز دے گا پویتراتما آپ کو بلیس کرے اور ان گواہیوں کے ساتھ آشیز دے آپ کو جو لوگ ہماری میسٹی کے ساتھ جنڈنا چاہتے ہیں برانچے کھلوانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی میٹنگ یا کروشنٹ کرانا چاہتے ہیں آپ لوگ ہمارے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں لیکن منیجمنٹ کے ساتھ آپ کو چیک کیا جائے گا اور پھر اس میٹنگ کو رکھا جائے گا پویتراتما آشیزیں دے کیونکہ مجھے دکھایاں پربو نے ابھی یوپی میں بہت بیداری آنے والی یہ پرمشور بہت بڑے بڑے کام کرنے والا ہے آپ کے جیونوں میں آشیز دے گا پویتراتما اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اسی سے میں لاسٹ پراتھنا میں شامل ہوں گے اب ہمارے پتا پربیش و مسیح کا پریم اس کا نگریہ اس کی شانتی یوگانا یوگ آپ کو بلیو کرنا ہے کہ جو آج آپ نے سنا ہے آپ آشیز پائیں گے لیکن آپ جب سنڈے چرچ آتے ہیں وہ جروری ہے چاہے آپ کتنی دور رہتے ہیں یہ مت دیکھو کہ میرے کتنی پیسے لگ رہے ہیں کتنی ٹکٹ لگ رہی ہیں یہ دیکھو کہ پر آپ نے جو چھے مینے میں سنگھرش کیا ہے لیکن پرمشور کو سنگھرش نہیں کرنا پڑتا وہ چھے مینے کا کرایا نہیں چھے مینے کی آشیزیں بھی سیشکا پائیں گوڈ بلسیو